بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن کیوں نہیں آنے کی ضرورت نہیں تھی میں نے تو جو آپ لوگوں کو بتا دیا تھا جو فٹس ہیں ایک تو ڈاکٹری علاج ہے وہ کر رہے ہوں گے آپ لوگ ڈاکٹروں نے آپ کو دوائیاں دی ہوں گی کہا ہوگا ساری عمر کھانی ہے یا کم از کم جب دو سال فٹس نہ پڑے پھر ہم دوائی کم کرنا شروع کریں گے یہ ایک طریقہ کار ہے سی ٹی ایم آرائی دماغ کا انہوں نے کر کے دیکھا ہوگا کہ دماغ میں ویسے کوئی رسولی یا کوئی چیز تو نہیں ہے یا چوٹ لگی ہو پرانا گداغ ہو فٹس کی مختلف لوگوں میں کچھ وجوہات پتا چلتی ہیں باقی ابن نہیں پتا چلتا ہو لیکن کئی اللہ کے بندے ہیں جو کوئی ان کا سی ٹی سکین ہر چیز نارمل ہوتی ہے لیکن کوئی فٹس ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اب ان کو کئی بار میں کہتا ہوں کہ تو اپنی صرف فرض نماز قائم کر باقی سب کچھ چھوڑ دیں وہ اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے نہیں مانتا یا اس کی امہ کو ابے کو بھی کہتا ہوں اس کی فکر چھوڑ دو اس کی تینشل لینا چھوڑو تو کئی بار ان لوگوں کے پاس اس کمرے میں بندہ بیٹھا پڑھا ہوتا ہے اس کا حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے وہ بات ماننے میں بڑے کم لوگوں کی آتی ہے میں نیک لوگوں سے مومن بھاگتا ہوں نیک لوگ جو عبادت گزار رہے ہیں میں نے ان کو کیا کرنا ہے مطلب ایک جو چھوٹی میٹی بلی یا بلہ ہے وہ شیر کا کیا علاج کرے گا شیر کو کیا اس نے پنگا لینا ہے تو بہرحال اگر کوئی بات مان لے پوری تو فرق پڑتا ہے کئی بار خود ہی دعا مانگی ہوتی ہے اپنی زیارت ہے تو اس عمر میں تو کب سے ہیں فٹس آپ کو یہ ہے آٹھ سال ہو گئے نا اس وقت کتنی عمر تھی آپ کی دیس بائیس جدنی ہوگی کیوں شروع ہو گئے تو کچھ آئیڈیا نہیں ہے یاد ہے کیا دعا مانگتے ہوتے تھے اسلام سے قریب ہونے تھے فٹس پڑتے اللہ معاف کرے مجھے اللہ معاف کرے مجھے اللہ معاف کرے مجھے اللہ معاف کرے مجھے لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی سوچ خیال آپ کا جو ہے کسی بھی چیز پہ بہت زیادہ جم جاتا ہے یا دعا بندہ مانگ لیتا ہے ماں باپ کئی بار مانگ لیتے ہیں اور کئی بار ماں باپ آپ سے اتنے اٹیسٹ ہوتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں لیدہ نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی سوچ آپ کو افیک کر رہی ہوتی ہے اور آپ کی ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے آپ کے کیس میں تو میں دعا تو آپ کو شاید فون پہ بتا دی تھی جو کچھ بھی میں نے پہایا تھا وہ آپ نے کر لیا اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا کچھ بھی فرق نہیں پڑا ویسے ہی فیٹس آ رہے ہیں چلے اپنی والدہ کو لا کے دکھا دیجئے کہیں جب میں نہ بیٹھا ہوں ہفتے کو یا میں بھی ہوں تو کسی سیٹرڈے کو ان کو بلا لیجئے گا ان کے ساتھ دعا کر کے دیکھ لیں ان کی دعا سے ماں دعا بڑی کاؤنٹ کرتی ہے سب سے پہلے ویسے انسان کی اپنی دعا ہوتی ہے پھر ماں کی ہوتی ہے پھر ماں باپ کی لیکن ماں کا اس میں بڑا رول ہے سب سے جس کی بھی علاقے پر نہیں سب سے اپنے دی ٹریک ہوئے پھر ہم نے کچھ زیادہ پڑھنا شروع کر دیا پہلے تھا جو انا آپ نے بتایا اپنے کو ساتھ دن سنا لیٹل بٹ جو انا کافی بلکے جو انا وہ کوئی تھوڑا سا جو انا وہ یہ فیل کرنے لگ پڑا کہ میں بہتر ہوں اس کے بعد کیا ہے کہ جو انا وہ پھر کسی نے کہا کہ جی نہیں یہ کوئی جادو ہے یہ ہے وہ ہے اس کا کا کاٹ نہیں ہوئی تو وہ جو انا یہ پڑھیں وہ پڑھیں وہ لمبی پڑھائی مجھے کہ ایک جو انا وہ اس کی میں نے لسٹ بنائی کہ یہ یہ چیزیں جو انا وہ پڑھنی میں کافی زیادہ تھی جب وہ یہ پڑھتا ہے تو پھر پرابلم جو انا وہ انکریز ہو جاتا ہے اس کی معافی تو خدا نے آج تک نہیں دی دونوں کو واپس جنت میں کیسے گسیڑ ہوا جواب ملا آپ میں سے کتنوں کو کتنے آگے دعائیں کراتے بھی ہو اور خود بھی دعا کروانے کے باوجود کئی بار یا کرنے کے باوجود آپ کے اپنے مسئلے آپ کے گھر والوں کے باہر والوں کے اببہ کے امی کے چچا کے تایا کے بہنوں کے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ایک بار دعا بتاتا ہوں یا دوسری بار دوسرے ایک چیز میں نے آپ لوگوں کو بار بار منع کی ہے کہ دعا کی اوپر دعا نہ کرائے کرو ٹھیک ہے جب آپ کو پتہ نہیں ہے وہ اور بات ہے جب آپ کو پتہ ہے اگر یا کوئی بندہ یہاں سے اٹھکے وہ ذروہ کو آفتہ بلی کو معافی ہے کسی آتا ہے آفتہ آپ کو یا دوکٹ سبا کو پکڑتا ہے کہ یہ بہت شاید قریب ہیں یا دوکٹر منیبہ شاید بڑی قریب ہے سر کے یا کہ وہ علیدہ سے دوسر تسیل میں دعا کرو فلانہ کرو اس میں تو مرنا ہوتا ہے وہ ساتھ آپ کو بھی بساتا ہے وہ اسے گائیڈ کیا کریں یا کسی کو منیبہ نے دعا کرائی ہوئی ہے اب سبا کو کہے تو مجھے دعا کرا سبا کو پتہ نہیں ہے سبا نے کرا دی دعا اس کو اسی طرح وہ کہیں بیعت ہے یہ وہی سلسلہ ہے وہی طریقہ ہے وہ چیز ہے جو بیسیکلی آپ دعا کرا رہے ہوتے ہیں آپ اپنی نفی کر کے اللہ کے آگے پیش ہو کے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا تو اللہ سے دعا کرے اور یہ ایسے ہو جائے گا اب وہ جو قربانی کا بکرہ پہلی بار آپ نے آپ کو پیش کرتا ہے کہ یا اللہ انہوں جھاڑ دیتے میں انہوں پھڑ لائے دعا یہ ایسل میں ہے کہے بغیر ایسے سمجھ لو جب کسی بندے کو کھمبے کی تار سے وہ کرنٹ لگا ہوئے تو جو اس کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنا رسک تو لے رہا ہے یا بابا ایرہ منڈی جا کے تو وہاں کی کاخیوں کا نکالنے لگا تو بابے کی اپنی عزت کی تو دھچیاں اڑی کے نہیں اڑی ہیں جو بھی لوگوں نے سمجھا آج بھی یہ حال ہے کہ جو ان کے انتہائی قریبی ہیں یا رہے ہیں یا میرے جیسے بھی جو بڑے گانے گاتے ہیں ان کے نام کے ہم بابا جی کے یہ ہیں وہ ہیں جب اس گلی کی وہ باتیں آتی ہیں وہ کہتے ہیں یا رہے نا ہون کریا کرو اے نا کرو چھڑو پر یا ان کے گھر والے امبیرس وہ تو ابھی بھی ان کے لیے مشکل ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ٹھیک ہے تو وہ جس نے قربانی پہلے بار دی ہوتی ہے اگر وہ واقعی اس نے اللہ کے نام پہ دی ہو اگر قربانی کا بکرا جو ہے وہ اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے کسی شہر کے لیے کوئی اپنا صدقہ دے دے یا کسی بندے کے نام پہ وہ قربان ہو جائے آپ قربان کر کے بھی کہیں مزہ نہیں آیا پہلے آپ اس کی خال اتاریں یا اس کے گھر والوں کو بھی رولائیں یا خیمیں اجار دیں بچیوں کی چادریں کھینچ لیں نیزیاں سے سرے ٹھنگ دے ہو بات جکوزانو مزہ نہیں آیا اس ہی ذرا ادھر چل لیں دوجی فلم دیکھا وہ پھر آپ کی فلم منا دیتا ہے نہیں مانتا ہے شیطان نے سجدے جتنے کی ہوئے تھے مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا کائنات کی چپے چپے پہ آپ تو زمین سے نہیں نہ نکلے ابھی تک ابھی تک آپ کو یہی وقت پڑا ہوئے ابھی تک مریخ ہے اگر نہیں ہے چاند پہ گئے ہیں اگر نہیں گئے ہیں اس نے چپے چپے پہ سجدہ کیا ہوا ہے اور منافقت اس نے نہیں کی مشرق وہ نہیں ہے ٹھیک ہے دھڑلے سے اس نے اگر انسان کیلئے بھی انکار کیا ہے تو اس نے دھڑلے سے انکار کیا ہے کھلا دشمن ہے ہمارا ہمارے ساتھ چھپ کے نہیں ہمارے ساتھ باہ کرتا منافقت کی معافی نہیں ملتی شرق کی نہیں ملتی مرتاد کو نہیں ملتی اور جب اللہ یا اللہ کا رسول چاہیں معافی لے دیں وہ ایک علیہ دا بات ہے ایکسپشنز آلویز دیر اثر وائز جو رولز ہیں جو لاز ہیں کم ہی جینج کرتا ہے کسی کے لیے لاز کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے وہ ایکسپشنز اس کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن ویری ریر ہوتی ہیں وہ سارے سجدے اس کے اس ایک سجدے کی جگہ 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 یہ ایک سجدہ جیسے جو گرانچ سمجھتا ہے وہ جو آدم کو سجدہ کرنا پڑ جاتا ہے جیسے اللہ کہتا ہے ایس ڈاکٹر کو لائک رہا اید اگر دنو نیمہ ہونا پہے گا دنو اپنی بڑی دی گل مننی پہے گی یا دنو اپنی جونئر کے آگے نیچہ ہونا پڑے گا یا اپنے چھوٹے بھائی کے آگے جھکنا پڑے گا وہ انسان کو کرنا پڑتا ہے چاہے بتیس سال لگ جائیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کرنا پڑ گیا تھا پھر بھی جان چھوٹ گی اتنی بڑی بات ہے آدھر وائز اس کے لاز نہیں ہے وہ نہیں چھوڑتا تو قربانی کے بکرہ جو ہے اس کی تکہ بوٹی کر کے آپ کھال اٹھی اتار کے سیکھوں پہ لگا کے سپرائٹ کے تڑکے لگا کے بعد میں آپ آگے چل پڑے کہ نہیں فلاو اونٹ سا گوشت کھا کے دیکھو کہ ہو جائے فلانی جگہ سنے ہیں بڑا بڑا اونٹھا بھی قربانی پیش کر دا ہے اگر جان دنے تو اونٹ بڑا چلا گنا وہ گان دنے جادو ہے جن بوت ہے انہوں پتہ لگ جند ہے جنہاں بکرے دی قدر نہیں کیتی میرے ساتھ قربانی ہیں جنہاں نے کتھو حصہ لڑا ہے وہ آپ کو اپنی ڈال دیتا ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں مائیں بیٹھی باپ آپ والد ہیں اگر اس نے کوئی غلطی نہیں کی آپ گھر میں آئے جی کہ ابو ایم سوری آپ میں بیٹا کیا ہوا ہے ابو بات تو کوئی نہیں ہے آئے ایم سوری ہوں چل بیٹا کوئی کہا نہیں آئے ایم سوری اچھا یاد ٹھیک ہے تو اسی کپڑے لان لگے ہو بابا آئے ایم سوری آئے ایم سوری آئے ایم سوری کنیک دیر پرداش کریں گا یہ سوری کی کریں گا پھر چپیڑ کٹ ماریں گا یا فیٹ اپ ہو جائے گا نا تو وہ تو سوری کرتا پھر چرا گناہ انہیں کو نہیں کیتا لیکن بیسی کہی جا رہے ہیں تو کوئی گناہ میں نہیں کیتا نیک بندہ ہے تو اللہ نے کہی جا رہے ہیں استغفار 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 لنہیں کہنے یار میں ظالم ہا منہوں قادہ استغفار کرنا پھے ہیں یہاں دے گال داز کی ہے منہوں کے کہیں یہ نمیت رحمان کرنا پھے ہیں اپنے آپ ہاں گلتی کی ہو اور پھر بھی بندہ اکڑے ہو اور کل ہے وہ اور بات ہے اور گلتی پہ شربندہ ہو جائے اسی وقت وہ ماف کرتا ہے یہاں بندے نہیں ماف کرتا ہے بندے اڈی چھتی نہیں چھڑ دے ہوں جی مجھے 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 لیکن صرف اپنی لرننگ کے لئے میرے اندر یہ ہیں مجھے 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 کہ نہیں ہو رہی تھی تو میرے مجھے بار بار ہوتا تھا کہ مطلب ہی سارا کچھ مان بھی رہی ہے بھی بڑی سادی سی گھریلو سی تو مطلب کوئی مطلب کیوں نہیں یہ بیچاری ٹھیک ہو رہی نا تو اس نے تو کچھ حرصے کے بعد مجھے خود ہی کہہ دیا کہ مجھے نگر چودری کا نمبر چاہیے اور ایک اس نے نا مجھے کوئی لمبی چوڑی سی تقریر بھیج دی کر کے اس پہ کہ جی دربار جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں یہ ہے وہ ہے تو اس کا تو مجھے جواب مل گیا اسی طرح سے نا ایک بندہ تھا اس نے مجھے نا یوٹیوب سے کانٹیکٹ کیا تو اس کی نام مدر کو کینسر تھا تو ان کو جو ایک تیسرا بندہ آپ نے کہتے ہیں اس نے فون نہیں کیا آپ کو میں نے کہا کہا تھا سیا کو مجھے فون کر لے یا کیا ہے اس سے بات ہوئی سر میں اس کو کہتی ہوں وہ آپ سے بات کر لے اب بات کر لے مجھے بات سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اگر وہ اگریڈ ہے تو پوچھ لے اچھا آپ کو بھی پتا ہے اس کا سر اس نے صدا بات میں بتا لگا میں یہ سوچ جائے تھے کہ اس کی امی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی نا اور جب ہم للا گئے نا تو مجھے ان آنٹی کا وہاں پہ بھی خیال آیا میں نے ان کے مطلب میں نے اس طرح سے کبھی کسی کے لیے دعا نہیں کی تو میں نے ان کے لیے وہاں پہ بھی دعا کی اور اس کو میں نے پھر کیونکہ یہ بہت زیادہ ورڈ رہتا ہے اپنی مدر کے بارے میں نا تو میں نے اس کو کہا بھی کہ میں نے وہاں پہ بھی تمہارے لیے دعا کی ہے مجھے وہ یاد ہے اور وہ مطلب وہ ٹھیک ہو جائیں گی تم پریشان مت ہو لیکن میرے اندر یہ کونٹیننسلی کوسچن تھا کہ وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی جی والکوں سلام ابھی ان کو بند کر لو جی ٹھیک اللہ کا شکر کہاں ہوتے ہیں ماجد صاحب جی حکم کریں مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے شاید آپ کی والدہ کو کوئی کینسر کا ایشو ہے میں دعا میں بیٹھا ہوا ہوں میں سپیکر پہ فون کر دوں تاکہ باقی لوگ بھی کچھ سیکھ لیں گے جی جی بالکل کریں جی کریں جی کریں کوئی مسئلہ کریں ادر وائز وہ دعا میں بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ میں فونوں پہ باتیں کرتا رہا ہوں اور باقی لوگ پھر وہ بچارے بیٹھے رہتے ہیں میری آواز آ رہی آپ کو مائشہ فرمائے حکم کریں میرے دوائٹا اپنا دیسی کروی اپنے چکر کی کینسر کا تو ڈاکٹر نے کہا تھا ان کی بیوکسی کروائیں یہاں ڈاکٹر احسان صاحب ہیں یہاں ڈاکٹر احسان صاحب ہیں یہاں ڈاکٹر احسان صاحب ہیں تو انہوں نے کافی انسیسٹ کی ہے اس کام جلگے کہ ان کی بیوکسی کروائیں لیکن کیونکہ ہمیں کو اتنی خاص انفرمیشن نہیں اس کام کی تو برا لیے بتایا کہ وہ کچھ اتنی اچھی چیز نہیں اسے مریض کو پین کافی زیادہ ہوتی ہے نہیں کینسر کا تو لیور کینسر میں تو یہی کرتے ہیں کسی بھی کینسر میں ہمیں ڈاکٹرز کو ہم اسے کہتے ہیں ٹیشو ڈائیگنوسز اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ یہ کینسر کی کئی فارمز ہیں آگے سے اور پھر بعد میں اس کی سٹیجنگ کئی بار کرنی ہوتی ہے کہ وہ کس سٹیج پہ ہے پھر ساتھ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کونسی والی دوائیاں کچھ زیادہ بہتر طریقے سے کنٹرول کر لیں گے کیونکہ اس کا علاج تو آج تھا کبھی نہیں دریافت ہوا لیکن یہ ہی ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی دوائیاں کیمو تھیرپی یا شوائیں لگاتے ہیں ریڈیو تھیرپی آپریشن بھی کسام ٹائمز کرتے ہیں وہ ساری طریقہ کار جو فی الحال ابھی دنیا میں مروض ہے ایک ایلو پیتھی میں کوشش ہے جو کینسر کے علاج کے لیے وہ ڈاکٹرز کرتے ہیں اور ریسرچ ایک قسم کی یہ ریسرچ ہے آپ نے دیکھا ہوگا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کا نام ہے ساتھ ریسرچ ہاسپٹل مختلف مریضوں پہ پھر مختلف چیزوں کے تجربات کیے جاتے ہیں اس میں ڈاکٹرز یہ نظر رکھتے ہیں ان کا ڈیٹا رکھتے ہیں کہ یار کس دوائی سے کس بریسٹ کا کینسر تھا تو اس میں کتنا عرصہ تک وہ دوبارہ نہیں نظر آیا یا دوبارہ پھیلا یا نہیں پھیلا یا آپریشن جلدی کرنے کا فائدہ ہوا یا ڈیلے کرنے کا یا آپریشن نہ کرنے سے بہتر رہا یہ سارے طریقوں سے مختلف انداز سے چونکہ ڈاکٹرز ابھی اس کے اوپر اس کا علاج چونکہ نہیں ہے وہ مختلف طریقے سے کوشش جاری رہتی ہے اس میں پھر بائیوپسی سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے درد اس میں اتنی نہیں لیور بائیوپسی میں ہوتی بہرحال رسکی کوئی بھی پروسیجر ہوتا ہے بلیڈنگ ہو سکتی ہے انفیکشن ہو سکتی ہے لیکن آج کل بڑی صفیسٹیکیٹڈ ٹیکنیکس آگئی ہیں کر بھی وہ لیتے ہیں تو آپ کیا ڈاکٹری مشورہ میرے سے کرنا چاہتے ہیں مجھے تو یہ بتا رہی ہے کاکی جی کہ انہوں نے آپ کو دعا کروائی تھی آپ کی والدہ کو شاید اور وہ انہیں بہت تکلیف میں فرق آگیا تھا جو مجھے انہوں نے تھوڑی سی بات بتائی پھر شاید دوبارہ خراب ہو گئی ہے کوئی ریزن مجھے نہیں ان کی بات سمجھ نہیں آئی تو میں نے کہا مجھے میری بات کروا دیں ان سے لیلا بھی گئے میں بتاتا ہوں آپ کو ان کی بیوکسی کرتے ہیں اچھا جی لیکن ان کا کینسر جو ہے وہ ہے وہاں سٹیج پہ اچھا جی ٹھیک ہے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا بلنہ وہ بالکل اس کی اچھا جی تو ہم ان کے ٹریٹمنٹ کریں گے پروپر پھر وہ مطلب جو اکیمہ تردی وغیرہ یہ وہ دعا پہلے یہ کام کروایا ہیں ہم اچھا جی اچھا جی تو سورہ رحمان اور دعا اچھا جی اچھا جی پہلے ان کو کھانے میں سے سمیل آتی تھی کھانا کھاتے ہوئے جی بالکل کچھ نہیں کھایا جاتا تھا ان کے لیکن دعا کے بعد ان کو سافی فرق پڑا ہے مطلب وہ چٹکے بھی لگتے تھے جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ کم نہیں آ جاتی بار بار ہاں جی وہ آتی تھی اب وہ نہیں آتی ان کو اچھا جی لیکن اپ کرنٹ یہ ان سے کھایا پیا کچھ نہیں جاتا بلکل اور وہ ویک بہت زیادہ ہو گئے ہیں آپ نے یہ دعا جو ہے یہ کب انہوں نے کروائی تھی اور کب سورہ رحمان سنوائی تھی اور کب کی بات ہے یہ جب پہلی بار انہیں فرق پڑا تھا وہ کب کی بات ہے؟ یہ دارسہ 11 جنوری کو یہ دائیگنوز ہویا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم 12 اور 13 12 کو سٹی سکین کروایا ہے تیرہ تریسے دکٹر اسنسان کے پاس چلے گئے ہیں انہوں نے پر لائے چارٹ پنا کے دے دیا کہ یہ ان کو مسئلہ ہے تو ان کی بیادتی کروائیں ان سے اگلے دن ایک دو دن کے بعد میں نے ان کو شروع کروایا ہے ایک دور میں نے اپنی مجدی سے کروایا ہے وہ میں نے صرف آپ کی ویڈیو دیکھ کے کروائی تھی ٹھیک ہے دوسری دور پر یہ ہے کہ میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس کے اوپر کونٹیکٹر نمبر آرہا تھا جی تو یہ باجی ہیں انہوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ ان کو دعا کروایں ساتھ کسیتہ بردہ شریف بھی سنائیں ٹھیک ہے دوسری دفعہ پھر میں نے تیسری دفعہ پھر دوبارہ ان سے کونٹیکٹ کیا پھر انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ یہ کام کریں اور ان کو ساتھ میں بھی سنائیں اچھا جی ٹھیک ہے لیکن ان بیٹوین یہ جو تین دفعہ دعا ہوئی ہے اس میں بطلب جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کچھ بہتری آئی ہے ان میں لیکن کھانے کا جو ایشیو ہے وہ تب سے تہلے تو ان کو بلکل جانا کہ کھانا وہ دیشتی ہیں جی تو ان کو بچھ ملاشر ہو جاتا لیکن کھانا اندر جانا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا لیکن اب یہ ہے کہ کھانے میں سے سمیل نہیں آتی کھڑا پھر بھی نہیں جاتا ان سے کچھ بھی ٹھیک ہے لاتا ہے میں گیا رہا ہوں وہاں پہ بابا جی کے دربار پہ للا وہاں انہوں نے جانے کو کہا تھا آپ کو کاکی نے جانے کو کہا تھا میں وہی آپ کو بتانے لگا ہوں مجھے کسی نے اُدھر جانے کیلئے نہیں بولا تھا میں اپنی مرزی سے والا پہ جانے لگا تھا میری والدہ کو پتا چلا وہ بھی میرے ساتھ چلی گیا ٹھیک ہے وہاں پہ ہم گئے ہیں وہاں پہ ہم گئے ہیں وہاں پہ ہم بیٹھے ہیں تو وہاں پہ جو ان کے سے وہ منشا صاحب وہ جو ان کے بیٹے ہیں بابا جی سے وہ ہم گئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے پہلے دعا کا طریقہ بڑھایا ہے ٹھیک ہے بعد میں انہوں نے والدہ کو بات کروایا ہے کہ بزرگ کے ساتھ ان کو مجھے اب نام نہیں ان کا آتا انہوں نے نمبر بھی میرے مبائل سے ڈائل کیا تھا لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہ ان کو دعا جس طرح یہ بات ہی بتاتی ہوتی ہیں کہ پانی لینے اور دعا کر لیں جو طریقہ سار یہ بتاتی ہیں میرے ذہن میں یہی تھا کہ شاید وہ اسی طریقے سے میری والدہ کو دعا کروا رہے ہیں لیکن انہوں نے کوئی دم کیا میری والدہ کو منشا صاحب نے یا وہ جو بزرگ تھے انہوں نے دم کیا جو بزرگ تھے جن کے ساتھ انہوں نے فون پر بات کروایا ان کے تو بزرگ وہ تو خود سید بادشاہ ہیں اور وہ گدی نشین ہے قصور میں بابا جی کے ایک بزرگ گزرے ہیں پیچھے سید شہرشاہ کلندر صاحب تو ان کے وہ سجادہ نشین ہے گدی نشین ہے جہاں تک مجھے پتا ہے تو ان کے کون سے بزرگ تھے کس بزرگ تھے وہ بزرگ موجود تھے آہاں شاکر بھائی سے بات انہوں نے سید شاکر عزیر صاحب بابا جی دم نہیں انہوں نے بھی دعا ہی کرائی ہوگی آپ کی والدہ کو وہ تو اچھی بات ہوگئی کہ انہوں نے آگے آپ کو ان سے جوڑ دیا یا ان سے ملا دیا جی 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 لیکن اس کا ڈال صاحب یہ ہوا کہ وہ مجھے میرے نمبر سے مپائل نمبر سے وہ میرے والدہ کی طبیعت اگلے دن زیادہ خراب ہو گئی میں نے باجی سے رابطہ کیا باجی نے کہا پھل پھر رابطہ کریں جن سے آپ نے دم کروایا پھر میں نے ان سے دم کروایا تو وہ دن اگلے دن پہ دم کروایا اگلے دن پھر انہوں نے وہ جو دعا یا دم دعا تو یہ کرواتی ہیں وہ میرے دل وہ دم نہیں تھا کیونکہ وہ یہ وہ نہیں تھا جو کرواتی جو یہ بات کرواتی ہوتی ہے یہ نہیں تھا یہ تو پرائیمری جماعت کے بچوں والی دعا ہے نا یہ سارے تو کوئی بھی کرا سکتا ہے جہاں بھی کوئی بیٹھا ہے دنیا میں ٹھیک ہوا ہے وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کریں دل صاف کریں سب کو معاف کریں تھوڑی سی تشریح بتا دیتے ہیں اپنی طرف سے جتنی کسی کو سمجھ آئی ہوتی ہے میرے مجھے بھی کاری دی 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 بلکہ جو بابا جی کے پرانے اور یوں کہہ لیں کہ روحانی طور پر جو کے بڑے خاص لوگ ہیں وہ تو سارے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو بابا جی کی دعا گیا یا میسیج کا ستیا ناس مار دیا یا خراب کر دیا یعنی بات کی اتنی تفصیل نہیں تھی یا وہ اس لیے کہ جو دعا بسیکلی بندہ روحانی طور پر کروا رہا ہوتا ہے یا روحانیت کی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو انہوں نے آپ کی والدہ کو آگا کہ آنکھیں من کر کے خود کو اللہ کے روبرو تصور کریں اور پیش ہو جائیں یہ یہی دعا ہے دعا کوئی خاص لفظوں کا حرفوں کا نام نہیں ہے دعا تو ایک جذبے کا نام ہے اور وہ نکل جاتی ہے ٹھیک ہے جو دعا نکل جاتی ہے تو وہ انہوں نے انہیں اپنے ساتھ ملا کر انہیں تو نہیں پتا ہوگا نا کہ آپ نے پہلے دعا کی ہوئی ہے آپ کی والدہ نے اگر غلط نہیں 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 جی ان کو نہیں پتا تھا ان کو نہیں پتا تھا وہ وہ تو ادھر بھی میں ابھی ابھی یہی بات ان لوگوں سے کر رہا تھا کہ بابا جی ویسے منع کرتے تھے کہ دعا کے اوپر دعا نہ کروایا کرو لیکن نہیں وہ وہ بیجن یہ ہے جو وہ سیڈن ہوا سارا کچھ وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح ہونا ہے میرے دین میں یہ ہی تھا کہ صاحب جو یہی طریقہ کر آپ بتاتے ہیں یہی طریقہ کر رہا ہے اور یہ بزرگ بھی ایسے ہی کروا رہے ہوں گے وہ بھائی گوڈ میرے دین میں یہی دعا کر رہے تھے وہ یہی دعا کر رہے تھے اور اس کی اصل الٹرا فارم جو وہ ما شاء اللہ روحانی سسٹم کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں جو روحانیت کا سسٹم ہے باب جی کا جو ہے یہ تو ایک فیس بھی لیلہ سب کے لیے ایک عام دعائی ہے کوئی کر لے کوئی بتا دے جو ٹھیک ہو جائے میرے جیسا بتا رہا ہے ہیرہ منڈی کی توائف بتا رہی ہے میرے جیسا بتا دے تو یہی ریزلٹ آئیں گے بتا دے صحیح آگے کوئی کر لے بھائی جن میں میں خود میں آپ کو کسی کی بات نہیں کہا رہا کہ میں خود یہ میں نے دعا کی ہے میری لائف میں کافی زیادی چیزیں سیں جو میری سمجھ سے باہر تھی وہ اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہو گئی ہے اسی ٹنیور میں یہ دو ماہ کے اندر جب سے میری والدہ کو یہ ڈائیگنوز ہوا ہے میرا مطلب مجھے رات کو نہیں داتی کیا میں کوئی کام کر سکتا تھا جی میں نے یہ دعا کی ہے تو مجھے دوڑا سا وصلہ ملے کہ میں آپ کے ساتھ باگ کر رہا ہوں یہ یہ سیچوئیشن ہے میرا ٹرس لیون اس کو اتنا ہے میں وہ ان کو کوئی کہتا بھی آگے آپ کے آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں وہ سارا جائیں 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 کہ میں نے یہ کام نہیں کروانا اللہ کے بندوں ہر چیز جو ہے نا وہ اعتدال میں درمیانی پیانہ روی میں چلتی ہے سوائے ایک عشق میں عشق کا کھیل کوئی اور ہے اس میں بھی کہتے ہیں جادو ہے کوری دے ہوتے یا منڈے دے ہوتے وہ بچارہ عشق چپسیہ ہندہ ہے وہ ایک لہتا بات ہے واقعی جادو نفرت کو کہتے ہیں نفرت حسد کینا بغز بدلے رنج غم ایک دوسرے کے ساتھ میں میں کی لڑائی جادو ہے نفرت جو ہے وہ جادو ہے نفرت اپنے سگے بہن بھائیوں کو خونی عزیز رشتے داروں کو معاف نہ کرنا بلکہ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ آپ کی والدہ کی عمر میں پہنچ گئے ہوتے ہیں وہ اپنے دل میں ماں کے لیے ہی غصہ ہوتا ہے باپ کے لیے ہوتا ہونہ نے منہو غلط جگہ بیا دیتا یا ہونہ نے میرے فرانے پر آنو ساری جائداد دیتی میرا خیال نہیں کیتا یا سگی بھین اور بھائی کے لیے گلہ شکوا ہوتا ہونہ مر گئے ہندہ نے انہوں نے کبر چپیانو نہیں معاف انسان کر رہا ہندہ اور اسی سڑن جسم کرن میں وہی خون اس کے اندر ہے وہی جگر اس کا خون سے بنا ہوا ہے وہ سیم ڈی این اے سمجھ لو ان کے اندر وہی جینز ہیں اور وہ اصل میں انہیں معاف نہیں کر رہا ہوتا سر کروڑا ہوتا ہے جو ان کے لیے نفرت ہوتی ہے اپنا جسم اسی خون سے بنا ہوتا ہے اور اپنے اندر بھی وہی چیز پل رہی ہوتی ہے اور نقصان ہو جاتا ہے پھر سب سے بڑا نقصان جو سب سے بڑی مشکل پرابلم آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کسی بڑے کی گستاکی ہو جانا کسی محسن کی احسان فراموشی ہو جانا ٹھیک ہے کسی آہ جیسے شمر کا مجھے شعور ہے کہ وہ کینسر سے بھی زیادہ برے طریقے سے مرا ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن ایک تو وہ ہے کہ گستاکی ہو جانا کسی محسن کی وہ تو معافیاں دے گئے ہیں نا سرکار دوالم اور ان کا خاندان معافی دیتا رہتا ہے لیکن پھر بھی سید ہیں ہم لوگ ان کا حق نہیں ادا کر سکتے اور جب ان کی وہ انہوں نے ہمارے لیے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے دعائیں کی ہیں ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں اپنی بھی بچوں کی بھی اپنی خواہشات کی بھی لائف کی ساری قربانیاں ان کی اور صرف یہ کہ یار میرے اللہ کو مان لو میرے اللہ کے راستے پہ چل پڑو میرے پیچھے پیچھے اب ہم وہ نہیں چلتے تو یہ بھی تو ایک گستاکی ہے یہ بھی تو بتمیزی ہے جب ہم ماں باپ کا حقم نہیں مانتے جو ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے جب اس کا نہیں مانتے یہ گستاکی ہے اور گستاقی کی معافی بڑی مشکل ملتی ہے لیکن وہ بلکہ اللہ سے پہلے ہی معافی لے کے دے گئے ہوئے ہیں یا دعائیں کر گئے ہوئے ہیں کہ یا اللہ انہیں کچھ نہ کہیں یا کچھ نہ کریں سو یہ سب کچھ جو ہے اس میں کئی بار گھر میں ہی ولی اللہ بیٹھا ہوتا ہے ماں باپ جو ہوتے ہیں یہی بہت بڑے ولی اللہ ہوتے ہیں یا بڑا بھائی یا بھین یا کوئی بھی سفید بالوں والا کوئی استاد کوئی محسن جس نے آپ کے کرم کیا ہو اس ہی انسان گستاقی کر دیتا ہے اس کے درجے سے اوپر اپنا درجہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اس سے کمنہ ہی کر بیٹھے تو اللہ کو ناغوار گزر جاتی ہے اس کو اللہ نے فضیلت دی ہو اس کی برابری کی کوشش یہ سارا کچھ ہم جب ان کیفیات میں پھستے ہیں ایک طرف یوں سمجھ لو ہم نام رکھ لیں اسلامی جمہوریہ اور نیچے ایک شرابخانہ کھول لیں تو یہ دونوں کام نہیں چلیں گے بہتر ہے شرابخانے کا اچھا سا نام رکھیں کوئی بڑا اچھا چلے گا تصویریں اوٹی سی دی لگائیں اس طرح کی مشہوری کریں لوگ آئیں گے تو اسی طرح میں نے پورا کھولیا اپنا اسلامیات کا بلالو اور نمازیں بھی بہت پڑھوں اور تصویریں بھی بہت کروں لیکن اللہ کے بندے کی شان میں گستاخی کر دوں تو میں چلتی پھرتی مسجد زرار ہوں ٹھیک ہے جو اللہ کا بندہ ہے جیسے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہی اصل میں اسلام ماننا تھا مکہ والوں کے لیے کیونکہ ابو جہل بھی ان سے یہی بیعث کرتا تھا کہ یار ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ہم بھی ابراہیم کی اولاد ہیں ہم بھی دین ابراہیمی پہ ہیں کعبہ کے حنیف ہیں وہ کہتے تھے نہیں تایا میرا اللہ جو میرے والا اللہ ہے محمد الرسول اللہ پورا کر مجھے رسول میں میں اس کا رسول ہوں لیکن یہ بات وہ ماننے پہ تیار نہیں تھا وہ صرف لا الہ الا اللہ پہ ڈٹا ہوا تھا وہ تنوں نہیں مننا گا اسی نہیں قدی کسے نوں منیاں بسی اللہ نہیں من دے اسی آب گیوں نہیں اللہ دے بن دے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے جو سارے ہی ہیں لیکن اب اللہ کس کا ہے یہ عجیب سی بات ہے اللہ کسے کسے دی سبان تو بول دا ہے یا کسے کسے دی نال ہون دا ہے یا جس کو وہ فضیلت دے وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ساری آدم کی اولاد برابر ہیں میں نے آدم سے بیدا کی ہیں لیکن جنہیں میں فضیلت دوں علی ابراہیم کو اس نے اگر فضیلت دی ہے یا علی عمران کو دی ہے یا نو جس کو بھی اس نے دے دی ہے اس کی مرضی ہے وہ برابری کی تمنہ بھی کرنا جو ہے وہ گستا کی ہے تو مدینہ منورہ میں وہ کہنے کو مسلمان تھے وہ سارے مسلمان تھے سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جنہوں نے وہ مسجد علیدہ بنائی تھی اور سرکار کو کہہ رہے تھے کہ ایک بری تو اسی افتتا کر جاؤ پھر اسی پڑھتا آنگے نماز تو اللہ نے منع کر دیا سختی سے بلکہ کہا کہ اس مسجد کو گراؤ کیونکہ یہ دل سے تیرے ساتھ نہیں ہیں اور یہ فتنہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اب تو بہتر ہو گئے نا ان کی زندگی میں دوسری مسجد بنا رہے تھے تو اسی طرح اللہ کے بندے بھی کسی ایک کے پاس جاؤ اس کے لیے اگر کسی فیض کے لیے جاؤ کسی شفاہ کے لیے جاؤ جیسے ایک وقت میں ایک ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس سے بڑے ڈاکٹر کے پاس پہنچ بھی جاؤ تو اسے کم از کم پہلے بتاؤ تو صحیح کہ دوائیاں پہلے کھا چکے ہیں ہاں جی پہلے ہی اگمنٹن ہفتہ کھا گیا آگئے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو اگمنٹن سے اگلا کورس شروع کرائے نا کہ آپ کیا علامات ہیں ٹھیک ہے آپ نے بتایا نہیں تو وہ اگمنٹن کئی دوبارہ کورس کرا دے تو وہ تو خیر سے ڈبل ڈوز ہو گئی آپ کو ٹھیک ہے سمجھا گئی ہے تو پہلے والا آپ کو پہلے ہی تھنڈا کر رہا تھا ٹیمپریچر ان کا اگر ایک سو دس ڈگری پہ پہنچا ہوا ساروانیت کا وہ کہیں اس کو نیچے لارہا تھا کہ چلو نائنٹی ایٹ ڈگری پہ آ جائے ان کے جاگے بھی چلے پیش ہو گئے ایک سو دو تین پہ یہ بھی آیا تھا بخار تو آگے جا کے پھر ڈاکٹ صاحب نے کہتا ڈاکٹ صاحب نے کہتا آپ نہیں اتر دا انہا پھڑ کے پھر اپنے طریقے نہ چار دیتا جڑا بھی طریقہ سی ایسی علانہ سی جو بھی سی وہ پہلے بتا دیتے ہیں میرے پاس جتنے مرید اگر آتے ہیں کسی دوسرے صاحبان کے میرے پہ بڑا لوگ اتراز کرتے ہیں ویڈیوز کے بھی نیچے لکھا ہوتا ہے کہ ڈاکٹ صاحب اگر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو مجبوری میں آتے ہیں آپ انہیں دھتکارتے ہیں یا انہیں ڈانٹتے کیوں ہیں کہ آپ اپنے مرشد کے پاس جائے ہیں اب میں انہیں کیا سمجھا سکتا ہوں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ سپرچول وینڈو شاپنگ جو ہے یہ ان کے لیے نقصان دے ہے میرا تو کچھ نہیں جائے گا میرے پاس کسی کا مرید آجائے میں بلکہ جیب میں کرایا ڈال کے واپس بیجتا ہوں میسیج کو اس طریقے سے دیتا ہوں کہ چل تو ڈرتے ہوئے تو واپس پہنچ کیونکہ یہ ہماری لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ شاید غرض مند چونکہ دیوانہ ہوتا ہے جس طرح آپ لوگ اپنی دیوانگی میں چلے گئے کہ کل کی بچیاں شاید فون پر دعا کر آ رہی ہیں یا پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں نہیں نہیں سا ایسا کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی میری دیل میں نہیں کیا سکتا ہوں پیری مریدی والے سسٹم میں پیری مریدی والے سسٹم کا میں حصہ نہیں رہا ابھی تک میں اس لئے مجھے دوسر بلکل آئیڈیا نہیں ہم خود بھی پیری مریدی سسٹم میں نہیں ہیں بابا جی تو خود پیری مریدی سسٹم کو قتم کرنے آئے وہ تو کر رہے کہ کوئی بھی کر لے آپ کے پیچھے بھی بزرگ ہیں یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں سرکار دوالم نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کیلئے آپ بھی دعائیں کی نہیں ہیں انہوں ہی نا اعتبار ہوئے دکی کریئے جنہوں تو اڑھے ماں پہ انہوں بھی جنہوں تو اڑھا نہیں سی پتا اوڈو انہوں رو رو کے تعلیل دعاں کیتی ہیں انہوں نے دعا کچھ نہیں ہندا پہ کسے ہی دعا کسے لگ سکتی ہے میں ماندہ ہی نہیں کسے ہوتی دعا ہوں انہوں ان کی دعایی کافی ہے کھائی ان کا سیاہ رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے دو ترے پوترے تیاں انہوں نے یہاں کام کر گئے ہیں وہ جو قربانی اسمہیر علیہ السلام نے پیش کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے لیکن اللہ نے اس وقت بکرا لے لیا تھا لیکن کربلا میں نہیں لیا نا کربلا میں اس نے لی ہم ساروں کی آج تک جو بھی حرکتیں یا اس وقت تک کی تھی جو اصل ٹیسٹ تھا نبی کے پردہ کرنے کے بعد جو اصل ٹیسٹ شروع ہوتا ہے امت کا اس میں جو کچھ ہو گیا تھا تو اس کی قربانی وہ دیکھے گئے ہیں بہتر قربانیاں بہتر فرقوں کی میرے نظریہ میں وہ دے گئے ہیں کہ یا اللہ ہم اپنے گھر سے پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی اللہ کی پچھلی بھی سنت ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں فرقہ بازی کی تھی تو اللہ نے کہا تھا اب معافی نہیں مل سکتی جب موسیٰ علیہ السلام بار بار معافی کے لیے درخواست کرتے تو انہیں کہا تھا کہ ستر جوان ستر قبیلوں کے ستر سرداروں کے ستر جوان پالے پوسے سیت منت انہیں یہ لائیں اور اپنے ہاتھ سے زبا کریں پھر مانوں گا یہ قرآن میں ہے میں نہیں اپنی طرف سے کہہ رہا وہ علیہ دا بات ہے کہ وہ ستر تھے یا تھے بتر ساں اور مسلمانوں میں کس کا نصب ہے ان سے اوپر تو آلہ نصب کے بتر جوان دینے پڑے گھر سے دیئے انہوں نے اور اللہ نے لے دیئے انہوں نے نہیں کہا کہ چل چھڑ دے موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا کر دی تھی پھر بھی پیش کر کے کر دی تھی کہ یا اللہ تو یار مراہمی تو سرکارِ دوالم نے وہ دعا جو ہے وہ قیامت کے دن کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ صرف بتر نہیں میں سارے ہی چھڑانے میں عدو کر کے ویکھاں گا عدو کہاں گا جی تو سارے انہیں ساب لے لے گا تی پھر انہیں کریمی دا ساب لانگا وہ ایسے ہیں یہ تو ذرا مولویانیاں سے پینڈو باتیں ہو جائیں گی نا میں تو ڈاکٹر میرے موں سے اچھی بھی نہیں لگتی علماء کرے میں ایسے سار آپ سے بڑا فالور اللہ معاف کرے میرا فالور کوئی نہیں میرے اگے ٹرو میرے فالور اسے مراد میں خود سیکھ رہا آپ لوگوں سے فالور میں نہیں پچھے مرد کے دے تھا کوئی آنگا پہ نہیں باچہ نا کہ امرارسہ نے بیکھی نہیں میں نہیں اگنے آنگے سر سننے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو انسان کو نہیں پتا ہوتی ہیں تو جب کسی سے انسان کو پتا چل جاتی ہیں تو انسان اس کی دل سے رسپیکٹ بھی کرتا ہے اور کچھ اسے فالور کرنے کی کوشش کرتا ہے میں صرف اس سلسلہ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا بہت ہی ایسی چیزیں جو شاید میرے مہم مہمان میں بھی نہیں لیکن وہ بڑی دیر سے میرے ذہن میں وہ کلیر رہی ہیں یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر میرے بانے کی ہے اور آپ کے طرح کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ ضائع خیر دے میں صرف آپ کے ساتھ یہ جسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے لیے اتنی اسانی ہو گئی ہے اب میرے ذہن میں کوئی اور علاج آتا ہی نہیں تو میں اس علاج کے لابے کس طرح کس طرح کی کسیدہ بردہ شریف جو ہے وہ انہوں نے کاکی جی آپ کو کہا ہوگا وہ سنواتے رہیں صبح دوپیر شام انہیں کہیں اپنی کوئی پڑھائی تصویر کچھ نہ کریں اور کوئی دمدرود نہ کریں اور شاکر بھائی کو بتائیں کہ ہم نے پہلے سورہ رحمان دو بار سن لی تھی اور بلکہ تین بار شاید سن لی اور کسیدہ اب سن رہے تھے اور پہلے کچھ کھانا پینا شروع ہو گئے تھے اب پھر ایسی بات ہو گئی ہے اگر آپ ان سے رابطے میں ہیں تو بہتر ہیں کیونکہ وہ ہم سب سے سینئر بھی ہیں اور بہت زیادہ ایک تو سید بادشاہ ہیں دوسرا بابا جی کے منظور نظر ہیں تیسرا ان کی جو روحانی ما شاء اللہ کیفیت ہے وہ ہم ساروں کی ملکے نہیں ہیں ویسی تو وہ آپ انہیں لیکن بات تو بتائیں گے تو پھر نا وہ تو اپنی دوسرا ہم انہوں نے تین دفعہ دم کر دی ہے تو انہوں نے کہا تھا دوسرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ کیا ہوں تین بار انہیں دعا کر دی ہے ہم ساروں کی یہ اجازت ہوتی ہے میکسیمم دو یا تین بار ہم دعا کراتے ہیں وہ انہوں نے پھر اپنی طرح سے دعا کر دی ہے اب آپ والدہ محترمہ کو وہ تین بار اللہ پانی والی دعا کر کے پانی پیتی رہیں ٹھیک ہے اور انہیں کہیں کہ وہ ماف کریں ساروں کو دل سے اور اپنی گلتیوں پہ بھی شرمندہ ہو کے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ جو میرے سے اگر کسی کا دل دکھ گیا ہے کسی شان میں گستا کی اگر آپ کے بات دیں تو میں آپ سے جرمی ہوں اگر آپ انہوں نے یہ بات درہا اگر آپ کو بات یہ بھی ڈاکٹری میں بہت زیادہ ہمارے پاکستان میں یہ ایک ڈیلمہ ہے باہر کے ملکوں میں تو مریض کو سب سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ مرض ہے کینسر ہے لاسٹ ایج فلاں ہے چونکہ وہاں کے قوانین کے مطابق اس نے کوئی وسیعت کرنی ہے اس نے کوئی قانونی اپنے کام کرنے ہے وہ تو دین ایمان نہیں مریضی 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 بتا رہے آپ نے جانے ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو انہیں بتانا بڑا ضروری ہوتا ہے میں یہ سمجھنا ہوں کہ انہیں ضرور بتائیں ٹھیک ہے تو انہیں خود پتا ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ وہ ایک دن دو دن یا تین دن ڈپریس ہو جائیں گے چوتھے دن سے جیسے مرگ بھی ہو جاتی نا خدا انخواستہ بندہ اسے دن شام نو روٹی کھان دیا ہم دا جنہاں مرضی ہو دے سکا ہو ہوئے کوئی پیو ہو ہوئے بچہ ہوئے نہ بھی کھائے ایک دن نہیں کھان دا دو دن میکسیمم تین دن رو لیتا ہے چوتھے دن سے تو اللہ بھی مائنڈ کرتا ہے کہ یا رہے کی کردہ بیا میری مرضی نہ لویا جو کچھ ہویا تیری چیز تا نہیں میری چیز تھی زندگی کزارنی ہی پڑتی ہے نا تو یہ تو تشریف کی ایک خبر ہوتی ہے اس میں انسان ہم ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ طریقے سے اسے بتایا جائے آرام سے لیکن اسے بتایا جائے یا سٹیپ وائز بتایا ضرور جائے تاکہ اس کے اپنے اندر اس بیماری سے لڑنے کی اصل قوت مدافعت اور اس کی will power strong ہو وہ ایک دو دن دو دن تین دن رو دو کے ڈپریشن میں جانے کے بعد اس کو لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا ڈٹ جائے گا تو دیکھی جائے گی میں نے جو کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے سامنے آپ شکلیں بھی واصلے والی رکھیں اور یہ ضرور اسے امید دلاتے رہیں کہ ڈاکٹران کہا ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا صحیح ہے یا توسی ٹھیک ہو یا ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہاں آپ ان کے سامنے شکلیں اس طرح رونی بنا آگے پھرتے رہے ہیں یا آپس میں خوف کے ساتھ چپ چپ کے روئیں تو پھر وہ مریض اور زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو یہ مجھے نہیں بتا رہے یہ جو ان دیکھے خطرے کا خوف ہوتا ہے یہ زیادہ خوفناک ہوتا ہے یہ اس کو سائیکلوجیکلی زیادہ ڈسٹرپ کرتا ہے ٹھیک ہے بہرحال آپ میری ان سے کیا کہہ کے بات کرائیں گی وہ کہیں گی کدھنا میری یہاں کرنا کرانا پہ کیوں کرانا پہ کونے نہیں نہیں ان کو میں نے بتایا وہاں آپ کو تھوڑا سا میرا بتایا میری ویڈیوز انہیں آپ انہیں میری ویڈیوز فون میں لگا کے دے دیا کرو اس میں وہ بات کو مان جائیں گی ٹھیک ہے میں نے تکھائی نہیں ہی ان کو ویڈیوز جاتے اب آپ اصل میں اچھا کرواؤ میری بات ان سے لیکن ڈوڈسٹرپ ذرا میں آپ بات سے وائٹ کی ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی میں ڈاکٹر محمد جعوید احمد بول رہا ہوں جی کیا مسئلہ ہو گیا کیا شکایت ہے آپ کو آپ کو وہ کاکی کاکی جی نے دعا کروائی ہوگی انہیں انہیں کہا ہوگا کہ آپ اپنا دل صاف کر کے سب کو اپنا دل صاف کر کے سب کو معاف کر دیں خصوصی طور پہ جو آپ کے خونی عزیز رشتے دار ہیں آپ کے بہن بھائی آپ کے ماں باپ آپ کے بڑے جو بھی جن کا خون ہے آپ میں چاہے وہ مر گئے ہوئے ہیں یا زندہ ہیں ان سب کو دل سے ایک تو معاف کر دیں چاہے کسی نے کتنی بھی زیادتی آپ سے کیوئی ہے اور یہ اللہ کی خاطر معاف کریں انہیں اللہ کی بے وکوف مخلوق کو اللہ کی خاطر دل سے معاف کر دیں اور اپنی غلطیوں پہ بھی شرمندہ ہوکے اللہ کے آگے پیش ہوا کریں اگر آپ سے اللہ کے کسی بندے کی شان میں گستاکی ہو گئی ہے کسی کا دل دھگ گیا ہے یا کسی کے آگے اونچا بول گئی ہے کئی بار انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ اللہ کا بندہ کوئی سینگ تو اس کو ہوتے نہیں ہیں لیکن اللہ کو اس کی کوئی ادا پسند ہوتی ہے عموماً تو گھر کا کوئی بڑا ہوتا ہے ماں باپ ہوتے ہی ولی اللہ ہیں یا کوئی بڑا بہن بھائی ہوتا ہے جس نے آپ کو پالا ہوتا ہے یا کوئی تایا چچا مامو خالا پھپو دادا دادی نانا نانی کوئی سفید بالوں والے ہوتے ہیں مومن تو بڑے ہوتے ہیں لیکن کئی بار سب سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اللہ کو یوسف علیہ السلام پسندہ آگئے تھے ان کی شان میں گستاکی نہیں پرداشت ہوئی اس میں وہ سارے گھر والوں کو سجدہ ہی کرنا پڑا آخر میں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کون ہے تو اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ اگر میرے سے کسی کا دل دھگ گیا ہے یا زیادتی ہو گئی ہے دانشتہ یا غیر دانشتہ تو عورتے جڑیاں میں زندگی ساری کوئی نیکیاں یا سواب کمائے نہیں ٹھیک ہے سواب ملتے ہیں تسبیحیں نمازے روزے یہ کرنے سے لیکن نیکیاں نہیں نیکیاں ملتی ہیں بھوکے کو کھانا کھلایا ہے پیاسے کو پانی پلایا ہے کسی گرے ہوئے کو اٹھایا ہے کسی ننگے کو عیب چھپائے ہیں کسی کو کپڑے پہنائے ہیں یا کسی یتیم بیوہ مسکین مسافر قیدی ہمسائے یا مجبور کی مدد کی یا مظلوم کا ساتھ دیا ہے اور یہ سارا کچھ اگر اللہ کے لیے کیا ہے اگر تو یہ اللہ کی خاطر کیا ہو تو پھر یہ نیکی بھی ہے سواب بھی ہے اور اگر یہ جنت کے لالش میں کیا یا دوزک کے ڈر میں کیا یا دنیا والوں کی خاطر کیا واہوا کے لیے یا دنیا کے خوف سے کہ دنیا کیا کہے گی تو یہ بڑی چھوٹی قیمت لگائی یہ وضائع کیا تو اگر اللہ کے لیے کیا اور اس کے دریائے رحمت میں پھینک دیا تو اب اس کا عجر اس نے دینا ہوتا ہے وہ اسے کہیں کہ یا اللہ میری نیکیوں اور سواب میں سے جتنا تو مناسب سمجھتا ہے تلافی کے طور پر کفارے کے طور پر وہ اس بندے کے کھاتے میں لکھ دے جس کسی کا میرے سے دل دگ گیا یا زیادتی ہو گئی ہے شان میں گساکی ہو گئی ہے پھر اور جو کوئی نیکیاں میری باچی جائیں تو یا اللہ وہ نبی پاک کو دے دے وہ اپنی امت کے جس مرضی زورت مند کو دے لیں اس سارا فارغ ہو کے خالی ہو کے اپنے تو اپنے گناہوں سمید پھر اللہ کے آگے پیش ہوں گناہگاری سے اس کے آگے جائیں رحمان وہ گناہگاروں کے لیے ہے اپنے بڑے سے بڑے گناہ یاد کر لیں جس پہ اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں جو صرف اس کے اور آپ کے درمیان ہوتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہوتا بلکہ سوچ کے بھی روح کانپ جاتی ہے کہ شکر ہے کوئی آنی گیا اوپر سے یا کسی کو پتہ نہیں چل گیا یا کوئی دیکھ نہیں رہا تھا یا کسی کو پتہ نہ چل جائے لیکن اللہ کو تو پتہ ہوتے ہیں وہ لے کے اس کے آگے پیش ہوں کہ تجھے پتہ تو ہے میں تو گندی مندی ہوں اور جتنے پیار سے تین بار اللہ کہہ کے تین کونٹ پانی پی سکتی ہیں وہ پی لیا کریں اور یہ ہر بار اتنا لمبا سوچنے ساجنے کی ضرورت نہیں ہے سچے دل سے ایک بار ہی بندہ پیش ہو جائے شرمندگی کا نام توبہ ہے بدل جانے کا نام توبہ ہے لیکن تین بار اللہ کہہ کے پانی پیتے رہیں آپ کے کیس میں آپ کسیدہ بردہ شریف صوبہ دوپیر شام دوبارہ شروع کریں آپ کئی لوگوں کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں کئی بار پتہ نہیں چلتا ہمارے سارے عمال ہی ضائع کئی بار چلے جاتے ہیں اچھے عمال بھی ضائع چلے جاتے ہیں ہم اس بندے کے آگے آواز انچی کر لیتے ہیں اس کے خلوص کو ٹھکرا دیتے ہیں جو ہمارا موسین ہوتا ہے یا اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے تو اس کی گستاخی ہو جاتی ہے جیسے ماں ہی ہو سکتی ہے باپ ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے سارے عمال ہی ضائع جلے جائیں تو پھر کیا دینا اور کیا کرنا اس کا حال ایک پر رہ جاتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے مدینہ منورہ تصور کر لیں کہ ہم مجزد نبی میں سرکار دوالم کے دربار میں کھڑے ہیں اور اپنے دل میں پیار سے پانچ بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے یہ وہ عبادت ہے جو کسی صورت نہ ضائع جاتی ہے نہ رد ہوتی ہے پانچ بار صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے ان کے روبرو شرمندگی سے پیش ہو جائے کریں کہ سرکار جب میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میری ہیں انہوں تصویہ میں نہیں قبول ہوں نہیں ہے پہ یہ نمازہ میں نہیں ہوں نہیں ہے پہ یہ ضائع ہو گیا سارا کچھ سرکار میں نو معافی لے دیو ٹھیک ہے کیوں رزق تھے نہیں رب نے بند کی تا کی ہو گیا کہ کھڑا بھی نہیں کھا دا جا رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اس طرح صبح دوپیر شام سات دن کسیدہ پردہ شریف سنیے گا شرمندگی سے پانچ بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں کہہ کے آپ اپنی ساری پڑھائیاں تصویہیں فیلال بند رکھیں ہر بار کسیدہ سننے کے بعد تین بار اللہ کہہ کے پانی پی لی جے گا اور کچھ نہ کی جے گا یہ دنال اور کوئی دم درود تصویہ نہیں کر رہی ہیں ابھی صرف پیش ہوں ان کے روبرو ان کی سفارش سے اللہ سے معافی مل سکتی ہے اس کام کی ویسے اس معاملے میں اللہ سخت ہوتا ہے اللہ معاف کرے یہ کسی سے ہو نہ اس میں اللہ بہت سخت ہے سرکار دوالم سفارش کر سکتے ہیں آگے اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کی سنتا ہے اور کس کی نہیں سنتا یا کیا کرتا ہے وہ یہ کر لیں کدھر کدھر آگئی ہے کدھر پیچھے بیٹھ جانسی یہ کرتے رہیے گا ٹھیک ہے جی پھر ہفتے کے بعد دعا کر کے پانی پیتے رہیے گا وہ نہیں آپ نے ختم کرنا تین بار اللہ پانی کرتے رہیے گا اور پڑھنا ہے تو صرف دروش شریف پڑھئے گا اور کچھ نہ کریں اپنے آپ سے پیار کریں اپنی جان پر ظلم نہ کریں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ نے اس کے ساتھ ہی ہونا ہے اس کے ساتھ ہی ہونا ہے اس کے ساتھ ہی ہونا ہے لگتا ہے اس دن کی لائف دعا میں وہ آواز نہیں آ رہی تھی ساری یہ لیے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتا ہے ہلو جی سلام علیکم جی جاویس صاحب جی سلام علیکم جی میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے ہلو ہاں جی ہاں جی ہاں جی آپ کی آواز بھی مدہم آ رہی ہے بہت مدہم آ رہی ہے میری آواز مدہم آ رہی ہے جی اب بھی کوئی ڈاکٹر جی حکم کریں جاویس صاحب آپ کہاں سے بول رہے ہیں جی میں فیصل آباد سے فیصل آباد سے جی فرمائیں جی بس میں نے ایک مہینہ کے قریب سے وہ واتس اپ پہ جو مطلب سے فیصل آباد سے جی نا اجازت کی ضرورت ہے اور جو صرف اپنے شوق سے سننا چاہتا ہے وہ چاہے ایک بار روز کی بھی سات دن سن لے تو کافی ہے پھر آگے لوگوں کو بتانا شروع کر دیں جو اصل اس میں سے فیض ہے وہ خود لوگوں کو دعا کروانا شروع کروا دیں اس کی بھی اجازت ہے بس اس کو آپ نے ایک خدمت خلق کے طور پر بتا دینا ہے مذہب نہیں بنانا اس کو نہیں تو پھر یہ بدت ہو جائے گی کسی کے اوپر یہ مذہبی فریضہ کی طور پر نہیں اپلائے کر دینا یہ ایک طریقہ علاج ہے اور نہ مذہبی بحث میں پڑھنا ہے نہ کسی سے ایک طریقہ علاج کے طور پر کسی کو بھی بلکہ نیک بد مسلمان غیر مسلم کوئی سن لے تو سیم ریزلٹس ہیں بابا جی خود امریکہ گئے تھے بابا جی خود امریکہ تک ایک طریقہ علاج جو آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا اچھا جی اچھا ایک طریقہ یہ سال سے میں دیکھتا تھا تو وہ مجھے بالکل جو نقطہ نظر تھا جو آپ بتاتے ہیں تو میں نے بالکل یہی کہتا ہوں کہ یہ علاج ہے یہ مقد نہیں ہے جی اور اکٹیس کے علاوہ آردی سیم ریزلٹس پیٹنگ سے ان کے بازوں نہیں چل رہے تھے تو اس کیسے کہ آپ مجھے نمازل نہیں کہا یہ وہ میں نے کہا دی ہم نے آپ صرف صحیح دعا کے وہاں دی ہے تو آپ یہ آپ کو بتانے میں جی تو جی بتائی ہے ان کو بھی آئی چیز میں یہ سال سے دین ہو تو جن کو علاقہ جو میں نے کہا پاس کہ یہ کاری باست کی چیزیں ہیں اور یہ خوابش کو ہیں وہ تو آپ نے جب آپ اپنی ویڈیوز میں بتائے ہوئے ہیں بہت مہربانی جزاک اللہ جی آپ آگے بتاتے رہیں وہ جو ان میں سے ٹھیک ہو جائے اسے کہیں وہ آگے بتا دے ایسے ہی ہے جی بالکل یہ بھی ان کو بھی کہہ رہا ہوں آگے بتائیں تو پھر میرے پاس میری میسیز نے بھی یہ پھر بیسا میرا پستیر میں ہے اس کی بھی یہ کر لیا میرے احساس اپنا جو ہوا وہ میں ایک بات اگر آپ کے پاس وقتوں تو شیئر کرنی کہتا ہوں جی آپ کی کال لیکن سپیکر فون پہ ہے میں دعا سیشن میں ہی تھا تو سب کے لیے میں نے آن کر دی ہے بچی نے یہی میرے سے بات کی کہ میں نے بات کرانے کی بلکل میں یہ خواہش بھی یہ ہے کہ سب ہی سب سنیں کاکی جی اس بات کو سنیں باقی بھی سنیں باقی بھی سنیں باقی بھی سنیں نہیں میں نے کہا شاید وہ جو کاکی جی فون سن رہی ہیں آپ ان کی شکایت لگانا چاہے اور میں اپنی لائف ٹائم میں کیونکہ پہلی دفعہ اپنی لائف ٹائم میں کیونکہ پہلی دفعہ اپنے پیجربے سے گزرا ہوں جی جی تو میری خواہش ہے کہ میں یہ بات سب سے دیگر کا خواہش ہے وہ سنیں ہی چیز کو جی حکم میری بھی پرکیت ہوئی ہے جی فرمائیں جی اس میں یہ پہلے جب یہ سنی ہے تو بہت سومو ورایا میں نے ہی Brazil سب پیشیر جا صرف آپ کی روما مشکہ پتہ چاہے درمی اپنے چاہے آپARA میں نے ک Resources آپ کے سغرول دفعہ میں نے کام ہی کی فائclub حūرکہ کر سنساں ی 처음 ان کو ان کے سuki نیدیک سا Jama人 رابت سن وراہ میں آج پہ کروں گا تو سوس ہو جاؤں گا جیسے ہوتا ہے چیزی چیزی سے جی سیکن وہ میں نے نہیں لگ پایا دونی سے پھنے در گیا سمجھ کے میرے زیمین پہ مہر ہو گیا مجھے صنع صرف دن جائحت ہے کہ میں نے چیزی نہیں نہیں رہا اچھا جی اور میں اپنی مارمل خاپ نہیں رہا ہوں اس کے زی نہیں چاہا رہا ہوں تو اس کے جس باتواہ اللہ ہی نحت مالکہ ہو گیا ہے ہم جی تو میں نے وہ شروع کر دیا کہ ابھی تک مجھے دلکل فیل نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا یہ میرا فیزیک الیکشی نہیں ہوا کتنا عرضہ ہو گیا اس کو مجھے چوتھا جمعہ گزر گیا چوتھا جمعہ گزر گیا چوتھا جمعہ گزر گیا چوتھا جمعہ گزر گیا ویسے آپ شوگر چیک کر رہے ہیں اپنی صبح کھانا کھانے سے پہلے یا کھانے کے دو گھنٹے بعد یا رات کے مجھے سمسن نہیں آئی تو میرے ریل میں ایک بات آتی کہ سمسن نہیں آئے تو میں گیا نہیں لیکن اب میں تروال ہوں گا کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے آگے بتاتے جائیں جی اس سے بات جو سکیٹھوں لیے میرے ساتھ سکتے ہوئے وہ میری لائیس کا پہلی دفعہ یہ ایسے ہوا جب میں آپ کو وہ نماز جب میں نے پہلے جب کھانی ہے میں سیکنڈ بے جب میں نماز پہلے پہلے لگا ہوں تو جب نہ الحمد یا رحمان پہ پانچا تو میری حالت نہ گیر ہو جاتی ہے ہم ہم یعنی اگر میں وہ بہت 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 تھا تو جس میں نے کوئی مسجد کے مولین ساں مجھے بچہارا مجھے بچہارا ہی کہ یہ چیز نہیں ہو گیا کام وہ آپ پہ آئی تاری ہو جاتی ہے جی وہ پھر میں نے وہ مکمل کر لی جیسے 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 کیسے کرتے ہیں جی وہ جو فرض ہوتے ہیں وہ کو میں نے رکھ کر لیا جی وہ پورا دن میں میری طبیعت دے رہی تو میرے آن مطلب میں یہاں سونگا شکار رہا ہوں ہم آجا وہ اس سے میں رہا ہوں تو جب اس رات میں سویا ہوں تو میں نے انا ایک خواب دیکھا جی اچھا خواب بھی مطلب فجر کے شریف میں ہوتی گیا وہ سے پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیدے کے ساتھ مجھے نبی کی چھتے پڑا ہوں ماشاءاللہ اچھا وہ چھتے دکھا رہا ہے مجھے اب مجھوں کو اتنا شنیر تھا کہ جو ادھے جو ادھے جو ادھے جو ادھے جیسے مجھے وہ بھی نظر آ رہی ہے ہاں جی اور مجھے بیٹرون کے اندر وہ وہ پہاڑ نظر آ رہی ہے مدینہ یہ بالکل ہے مدینہ کے پہاڑ یہ میں مصطب میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ یہ پہاڑ ہے یہاں جس میں خوش قسمت یہ پہاڑ دیکھا ہے مجھے آنے کے پہاڑ جی اچھا 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 جا آ گیا تو وہ بلکل وہ اچھا اور پاؤں کی طرف میں نے دیکھا کہ اس آدمی میں وہ کھڑے ہوا ہے انہوں نے ہاں کو کھائے ہوا ہے دعا کے اندار کہاں کی طربت آپ کہہ رہے ہیں اچھا للا شریف والی طربت آپ کو وہاں نظر آئی در باہر جو باہر جو باہر جی اور میں نے جسی مرسل کے نفی سے کھام نہیں گلتے اور پوشن اور تلکل وہ مرانی سمائے پوشن ہے اور وہ وہاں طربت مجھو ہو جائے اور پاؤں کی طرف ہی کھڑے ہوئے اور وہ دعا مانتے ہیں اچھا اور وہ جو دعا مانتے ہیں پاؤں کی طرف کھڑے ہوئے وہ آر اچھا دی وہ حالانکہ میرے آپ سے ملاقات نہیں ہے جب میں نے سوچا بھی نہیں تھا اچھا وہ بات ہی تو میں نے پھر واقع کر کے ان سے پتا کہ مجھے آزری کے لیے ان نے کہا چلے جائیں اچھا جی تو خیر پھر میں اس سے نیکس ٹرائیڈے میں آزری کے لیے گیا وہاں بیکھا وہ میں آپ کو وہاں جوا وہاں پر بند کریں گے تو پھر میں آپ کو بھی آزری نہیں آپ سپیکر پہ ہی بتا دیں مجھے امید ہے کہ آپ جو بھی بتائیں گے آپ بھی صحیح بتائیں گے اور مجھے آلریڈی اس کا اندازہ ہوگا وہ بھی سیکھنے کی چیز ہے وہ سیکھنے کی چیز ہے تو انہوں نے ایسا وہ آپ کی ویڈیوں میں آئے نا کہ ایک باٹھا کو راہ جنگے چیزے لے کے چلے جائے وہ انہوں نے بس انہوں نے مجھے سا آیا کنہوں نے کیا نہیں کہا وہاں مجھے ان کے نا باپا جی کے ساتھ راڑے آگے وہاں پہ میرا لیا درباجری سے جی تو وہ وہاں آگے جی آگے آپ نے مسئلتا ہے کہ میرا certainly pains آگے سیکھنےWow میں نے کہا آپ کا بتا دیا میں نے کہا مجھے گرائے اس کا بٹھ ہا اسے ہوسٹ میں خونہ آیا میرا دھیجائے آپ نے پھولپے خمل میں نہیں بے доھرا کوئی کچھ اسے کوئجر نہیں کرنا کیے کہ میں نے کہا جی بس میں سلام پیچ کرنے کیا ایسے پھر کچھنے لگے میرا بیٹا بھی میرے ساتھ کیسر جسی بہت اب مجھے ترینیم کر رہا ہوں اس کے بچے میں برچے یہاں نہ ہو جائے بچے یہاں بچے بچے بڑے پلانٹ ہوتے ہیں آپ کو بیادہ دے سے باتیں گی تو وہ کہیں گے جی یہ آ رہا تھا تو میرے بیٹے نے وہ پلانٹ سے کہہ کہ وہ بابا جی نے کچھ کو کی نگاہ آ رہا تھا ہم توم سے نہیں لے ہیں وہ تھا پھر انہوں نے میرا مطلق کو سدو کر دیا تو آپ کا مطلق ہے آپ اس مطلق سے میں نے بتا رہی ہے میں نے کہا یار میرا سکول آف تھارکھا تو نا وہ مرہ بابا جی کے فاس میں آئƠ ہے یا مرہ بابا جی کے پاس میں ہاں ہوں تو میں ایک نسان کے طور پر ہاں ہے آن جی بابا جی کسی سکول آف تھارکھ کو نئی فولو کو کہتا ہے این جی تک ہاں رہی تھا بابا کچھ بی نہیں اچھا میں نے ان تھو نا مقصیالتھار میں یہ وضاحت کی کہ نا مجھے کسی ایک نئے اخوات کو سمجھتا تھا کہ جانا چاہیے جی میں نے کہا کہ اس نے دے جائے تو نہ آجائیں وہ مجھے اندرسی دین میں دے جائے میں نے کہا کہ ہم تو کئی سالوں سے جائے ہی نہیں کسی جائے جائے میں نے کہا کہ ان کے لئے ایک دفعہ جائے سربلہ جائے اس کے بعد میں کہیں کہ نہیں جائے بلکہ میرا بہت زیادہ سمسکتا ہی رکھتا تھا وہ پھر میں نے بلی مسئلہ سنسے جائے وہ آپ کا نام سنسے خیر ان کی قبیت کو اچھت اثرات نہیں اپنے میرے بارے میں بھی ان کی قبیت سے بہت آ گیا کہ اس پندے کو بغاب وہ کہا اور وہ پھر میں آیا میں نے گرباج کی کا آگری کی اور جو تریکہ کار کو بزرگوں سے سنا ہوئے کہ جب جائیں تو اللہ کا شکر ادھا جانے دون اقل پارنے اللہ نے یہاں آپ کو پھنچہ ہے بس وہ بات پھر وہاں سے آ چرکے جو اہنا وہ ہو اس کے بعد پیسری چیز یہ ہے کہ جب میری مسئل نے سنی ہے تو وہ اس کا اوورال امپیکٹ یہ ہو گیا کہ پورے جھرکم ہال پلیزنٹ ہو چھیک ہے ہماری مطلب میرا بیتا ماشا اللہ فکر میں ہے اور وہ ہماری شاکی کے دو سال باز پیدا ہوگا تھا تو وہ اس پر امپیکٹ بہر کے اندر ہم نے پہلے چبھی فیلڈ نہیں کیا ماشا اللہ یہ ایک ڈریکٹنگ ہوئی اس پہ جو یہ کو بھی مکسید چوڑے کی کہتا ہوں کہ میرا حقین تھا کہ ایک کچھ نہیں ہوتا ہوگا اس کے بعد یہ ہوا کہ میں جب یہ جن لوگوں کو یہ بات ہو گئی کہ میں نے دعا کا ترسلہ اٹھا کے آگے کرائیں تو جن لوگوں کو بھی دعا کروائی وہ ان کو دعا کراتے میں میرے اوپر بھی میرے بھی حقی بات ہے کہتی ہے دعا کیسیت تاری ہو جاتی ہے یہی دعا ہوتی ہے اور ان بندوں پہ بھی ہوئی ہے سب سے ٹھیک ٹھیک انہوں نے پیغام سننا جو میں نے رسپانڈ نہیں کیا وہ ان کا تمہیں میں کچھ کہا سکتا اور اس کے اندر متاثرہ میرے پاس خود بھی صاحب کہلاتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ مجھے کروا دو تو میں نے ان کو دعا کروا دی ان کی کمر کے موروں کا مزلہ تھا تو وہ دعا کے بعد خود ساتھی دیر کیسیت میں رہے بلکہ اُلٹھا حمد ہے کہ انہوں نے سکرل سسٹم کے لوگوں کے لیے دعاوں کا دے مل جا دیا میں مجھے آپ کی بات یا آتی کی کسی کا شکریہ تھی لینا اور پانی کی لینا تو میں ان سے جانتا ہوا رہا تھا کہ آپ سکتے رہے ماں آپ مجھے جازت بچنے بات نہیں ہے لیکن وہ پھر کسی اپنے کو اس حوالے سے رہے یہ تو لوگوں کے ساتھ ہے اور رج حد سے ساتھ دوائیں آپ ان کو سید صاحب کو کہیں نا کہ شاہ صاحب اگر وہ خود پیر صاحب ہیں یا گدی نشین ہیں تو انہیں کہیں کہ آپ خود آگے کروائیں آپ کوئی نہ صرف اجازت ہے بلکہ آپ کو ہماری طرف سے ترلا ہے کہ اپنے مریدین کو آپ ہی کرا دیں اور آگے اجازت دیں سرکار کا فیض ہے یہ اللہ کے کلام کا فیض ہے بابا جی نے بتا دیا وہ جو آپ نے خواب بھی بتایا مجھے کہ آپ نے دیکھا بابا جی کی تربت قمدینہ منورہ میں سرکار کی مسجد نبی کے ساتھ یہی ہے کہ جو مسجد ہوتی ہے وہ تو عبادتگاہ ہے وہ خانہ کعبہ کی برانچ ہوتی ہے ادھر جب ہم اپنے گھر کے قریبی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ بیسیکلی قیت اللہ کی برانچ ہے مسجد جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں اصل میں ہمارا روح قبلہ کی طرف ہوتا ہے لیکن ہم قبلہ والے کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح مسجد نبی کی جو ہیں وہ یہی انہی بزرگانوں کے آستانے ہیں ان کے انہوں نے اتنا کہ اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے اور سرکار سے ان کا جو بھی پیار اور اسوسیشن ہوتی ہے یہاں پر بھی صرف سلام کرنے جائے جاتا ہے جسے کہیں سر تسلیم خم کرنے ایک تعظیم میں جائے جاتا ہے اور خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے جب آپ اللہ کے بندے کے گھار تک اس کی تربت تک کیا اس کی آخری ارام گاہ تک کیا اس کے دبار تک چل کے جاتے ہیں تو اصل نسبت تو اللہ ہے کہ وہ بندہ اگر اللہ کا نہ ہو جو اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا تو میرے سے پیار کر میں تیرے سے پیار کروں گا ٹھیک ہے اب داتا صاحب تو وہاں نہیں بیٹھے ہوئے لیکن داتا صاحب نے جس کا اتنا ذکر کیا کہ پورا لاور مسلمان ہو گیا اب داتا صاحب تو وہیں ہیں لیکن داتا صاحب کا شور وہ خود ڈال رہا ہے وہاں سے بیٹھا ہوا وہ ان کا ذکر کروا رہا ہے حالانکہ دادہ صاحب کو تو اس کی نہیں ہے وہ انہوں نے تو شادی نہیں کی تھی ہونا تو یہ چاہیے کہ جی ان کے تو کوئی الاد ہی نہیں تھی آگے سے جاننے والا ہی کوئی نہ ہوتا لیکن ہزار سال بھی بعد وہاں پہ ان کی اس جگہ کو ان کی چلہ کا یا ان کی جو بھی اللہ سے جہاں بیٹھ کے انہوں نے باتیں کی ہیں ابھی بھی ان کے کپڑے بھی جہاں مدفون ہیں تو وہ اللہ اس جگہ پہ چوبیس گھنٹے رونک رکھتا ہے روشنی ہے لوگ آتے ہیں لیکن اگر اس کی جگہ پہ سکندر آزم ہوتا جیسے سیدنا عمر فاروق جو ہیں وہ بہت بڑے فاتح ہیں انہوں اس سے بھی بڑے فاتح ہوتے لیکن اگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا یا سکندر آزم ہوتے تو ان کی قبر پہ ہم میں سے تو کوئی نہ جاتا ٹھیک ہے بلکہ یونان میں جا کے بھی نہ جاتا کسی اپنے کام نکلا ہوا نکلا ہوا ہے لیکن سیدنا عمر فاروق اتنے ہی عالم فاظلی ابو جہل سے بھی زیادہ عالم فاظل ہوتے لیکن اسلام قبول نہ کرتے تو کوئی کسی نے ادھر نہیں جانا تھا لیکن ابو جہل کا نام بھی عمرو ہے ان کا بھی عمر ہے ابو جہل کی قبر جو ہے وہ سنا ہے کہیں ٹوائلٹس کے نیچے ہے یا جو بھی ہے کوئی جا کے پوچھتا بھی نہیں ہے نا کوئی بات کرنا چاہتا ہے نا ملنا چاہتا ہے سکندر کی قبر پہ بھی کوئی نہیں جاتا ٹھیک ہے بادشاہ تھا تو ہم کیا گنے تنے مندے مروا دیئے لیکن سیدنا عمر فاروق کی دربار پہ سلام بھی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آواز لگائی جاتی ہے کہ یہاں پہ یہ کھڑکی جو ہے یہ سیدنا عبر بکر کی سیدنا عمر کی یہ یہ جی یا رسول اللہ یا سلام کریں رسول پاک وہ اگر آپ مدینہ منورہ گئے ہیں تو وہ سنینی جالیوں کے آگے وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں سلام کریں وہ وہ جو مسجد نوی کی آگے سے جو برانچیں اللہ کے بندوں کی کربلا آپ گئے کربلا والے تو اپنی ڈیوٹی کر گئے ٹھیک ہے انہوں نے کی اور آج تک وہ فیض اور جو انہوں نے قربانی دی اس کا سمر سارے کھا رہے ہیں آپ تین سال پہلے گئے تھے آپ کہہ رہے ہیں میں کربلا گیا میں تو آج تک ابھی تک وہاں نہیں گیا لیکن اگر جائیں بھی ان کی شان بڑھ جائے گی مارے جانے نہ جانے سے لیکن جب ہم جاتے ہیں ان کی تعظیم میں تو اللہ آپ کو اس کا عجر دیتا ہے اللہ کو جب آپ اللہ کے پیارے سے پیار کرتے ہیں تو اللہ کیوں نہیں آگے سے پیار کرتا وہ بھی پیار کرتا ہے باقی سارے آستانوں پہ ہر جگہ جہاں بھی آپ جائیں گے کئی رنگ ہیں اللہ کے اور اللہ کی ہر طرح کی مخلوق ہے اور ہر شخص کا اپنا نکتہ نظر ہے اس کی اپنی سمجھ ہے اس کی اپنا ظرف ہے اس میں آپ جس کام گئے ہیں آپ فوکس رکھیں وہ کریں اور آجیں ٹھیک ہے نا وہ آپ نے سلوٹ مارا اور آگئے باقی آپ پہلے تین لکھ میں ایک بار اللہ کہہ کے کھاتے رہیں جب بسم اللہ الرحمن رہی پڑھ کے کھانا شروع کرتے ہیں وہ تو مذہب ہے مارا تو شگر کے علاج کے لیے آپ پہلے تین لکھ میں چھباتے چھباتے ایک بار اللہ خیال میں کہہ کے کھاتے جائیں شگر آپ کے جسم کے انشاءاللہ کچھ نہیں کہے گی اور یہ جو سورہ الرحمن وہ آپ بتا رہے ہیں کہ نماز میں الرحمن کا لفظ آتے ہیں آپ کی کیفیت غیر ہوتی ہے وہ تاری ہو جاتی ہے آئیت آپ پہ لیکن بہرحال وہ آپ کے پاس فیض ہے اس کو بانٹیں آپ زیادہ زیادہ لوگوں کو دعا کراتے رہیں بتاتے رہیں مخلوق خدا کا بے غرضی سے بھلا کریں اس کے بدلے میں آپ صحیح سمجھ رہے ہیں شکریہ بھی نہیں لینا اور مردہ دلوں کو زندہ کریں وہ دل مردہ ہیں جو انہی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں میں 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 کے یا فرقہ بازی کے یا آپس کے حسد کینے بغض بدلوں کے بات بہت بڑی ہے مجھے کل حسکی آ رہی تھی وہ کسی الیکشن ہو رہا تھا ٹی وی کے اوپر دکھا رہے تھے پہنی سینٹ کا الیکشن تھا کیا تھا تو وہ سارے چیخ رہے تھے کوئی تین چار صاحبان آج بھی ٹی وی پہ میں بھی گزراؤں تو لگا ہوا تھا کیمرے کس نے لگائے کیمرے کیوں لگائے تو حالانکہ وہ شاید سی سی ٹو وی کیمرہز تھے یا سیکیورٹی کے کیمرہز تھے یا خیر کسی نے اگر ان کے ووٹ دیکھنے کے لیے بھی کیمرے لگائے ہوئے تھے وہ بیسے تو ٹھیک ہے کہ سپائنگ ہو رہی تھی یا فٹیور ہو رہا تھا تو سب کو خوف تھا پہلے مجھے ہسی آ رہی تھی کہ جو کیمرہ چوبیس گھنٹے آن ہوتا ہے مجھے ایک بچا چھوٹا سا پوچھ رہا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پہلے میں نے سبavilion کہ جی بٹا اللہ دیکھتا ہے وہ پھر سوٹ کے بعد کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو دوسری بار اس کا ذہا انداز اور تھا چھوٹا سا بچا تھا وہ بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ رہا تھا تو میں نے کہا جی بٹا آپ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو تیسری بار اس نے عجیب غصے سے میں کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کو ہم میں سے کوئی بتا بیٹھا کہ اللہ دیکھتا سنتا ہے وہ ٹی وی پہ یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا تو وہ ہم سے پوچھ رہا تھا یا شاید ساری قوم سے پوچھ رہا تھا کہ یار اللہ بھی دیکھ رہا ہے وہ کسی نے فکر ہے یا کیمریاں دیئے فکر ہے ٹھیک ہے وہ کیمرے نہ بھی لگے ہیں جو اصلی کیمرہ لگا ہوا ہے ان ساروں سے پہلے اس کا پوچھ لیں کہ کیا وہ لگا ہوا ہے وہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن لوگ میں نے دیکھا ہے کھانا کعبہ میں جیب قطر لیتے ہیں ٹھیک ہے مجد نبوی میں وہ لاکھ خواتین کو ادھر ادھر کرتے ہیں مرد از رات کئی وہاں پہ بھی آتصاف کر جاتے ہیں یا تواف میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے تو کیا اب وہ جو بڑے بھائی جان ہے مارے شیطان وہ تو کھلم کھلا دشمن ہے اللہ نے بتایا ہے وہ منافق نہیں ہے وہ چھپ چھپ کے نہیں حملہ کرتا وہ تو پچھنا سیدھا آتا ہے سامنے سے بار کرتا ہے جو بھی اس نے کرنا ہے ٹھیک ہے باقی جو کچھ کر رہے ہیں وہ کہیں ہمارے ہی نفس کر رہے ہیں وہ ہماری نفسانیت ہے یا حوث ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا نفس ہے نفس ہمارا ہے یا نفس مطمئن ہے انہوں نے ابھی تفریقہ ختم ہو گئی ہیں نسوانیت کو انہوں نے جرم بنایا ہے میرے نزدیک نفسانیت جرم ہے انسانیت رہے کام گئی ہے تو کوشش کریں کہ انسان زندہ ہو جائیں ٹھیک ہے یہ بللہ شاہ بھی پٹھتا تھا کہ بللہ شاہ آسان مردے ویکھے قصور جی کی تھے ویکھے تھے انہوں نے بللہ شاہ آسان مردے ویکھے کھاندے پیندے نہ لے ٹردے ویکھے وہ دل مردہ ہیں جن میں خوف خدا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی اس کی توفیق سے ہوتا ہے کچھ کا تو نہیں جا سکتا اسی گھر سے اسی چنگیر پہ نو علیہ السلام تو کما کے نیک ہی لاتے ہوں گے تو اسی گھر میں پیدا ہوا ہے پلا بڑا ہے ان کا بیٹا لیکن اب نہیں وہ مانا انہیں بھی نہیں مانا تو کیا ہو سکتا ہے یہ اس کی توفیق ہے اگر وہ کسی پہ کھول دے آپ پہ کھل گئی تو مجھے تو آپ سے جیلسی ہو گئی ہے میرے پہ تو نہیں ایسے نماز میں ویسے تو میرے سے نماز کام ہی پڑھی جاتی ہے لیکن پڑ بھی لوں تو جلدی جلدی پڑ پڑ کے میں تو نکلاتا ہوں تو آپ بتا رہے ہیں کہ جہاں رحمان ویڈ آتا ہے تو رکت تاری ہو جاتی ہے اور اللہ کریم کی یہ نشانی ہے مولوی صاحب اگر اتراز کریں گے تو انہیں سورہ زمر کی 23 آیت دکھا دیجئے گا اس میں ہو بہو یہ علامات لکھی ہوئی ہیں تو یہ ہو جاتی ہے اللہ کہہ رہا جب ان کے پاس میرا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بدن کانپ اٹھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ان کے دل دوبارہ نرم ہو کر میری یاد میں محب ہو جاتے ہیں اور یہ حقیقی ہدایت ہے اور فضل ہے جو نصیبے والوں کو ملتا ہے تو تقریباً منوین یہ کچھ آیات دوسری جگہوں پہ بھی ہیں لیکن سورہ زمر کی تو 23 ہے باقی میں نے مکس کر کے اب وہ کٹھی ساری بتا دیئے یہ ساری علامات قرآن میں موجود ہیں وہ آپ پہ تعلیم ہو جاتی ہیں آپ نیک لوگ ہیں ہمارے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی بھی توفیق دے اور دیکٹر اسے کرم کے طلبگار ہے موزید کے دیکٹر جو قائم فلاد کا کنسیپ ہے نا وہ بابا جی سے مجھے سمجھ آیا ہے جی بشکلہ آپ کو آ چکا ہے آپ کی بات بتا رہی ہے مجھے جی حکم وہ بتائیں ہمیں بھی سمجھائیں بتائیں وہ قائم فلاد کا مجھے سمجھ آیا ہے میں دیکھٹر میں چراپل سے پہلے مطلب دل میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بڑا باس اول آدمی اور میں دیکھٹر بڑے بڑے مرضی کہے اور میں نے چیلنچ کیا ہوا تھا کچھ لوگوں کو کہ میں نے ماف کرنا دی نہیں اور میں نے ہونا بھی نہیں میں ہاتھ پہوں اور کیامات والے دن تمہیں چھوڑوں گا نہیں لیکن جس دن میں نے یہ ماف کرنے کا سکھلا کیا ہے دیکھٹر میں نے سب کو سلام دے اور مجھ سے جنرال نے مجھے تحقیش کرتی کہ میں سچ مچھ ماف کرنے میں کام جا ہو گیا ماشا اللہ ماشا اللہ اچھا وہ میجے میں نے سب کو حالانکہ اس میں میرا میں نے سچی لیکچر سننے ہوئے تھے دیکھ بندے کی زمین کا مسئلہ تھا میری اتنی کنٹی پروپرٹی لاہور میں اس دنے کے پاس ہے میں نے اس کو بھی کہ میں نے ماف کرنے ورنہ اس سے پہلے میں آپ یہ چیئی چیزیں میں جنون نہیں تھا کہ میں نے اس پروپرٹی کے اندر گیرنے کے لیے میں نے سپیشل لوگ کیا کہ میں خود قانون پڑھ کہ میں اس کو پاکستان کی کوئی کووٹ نہیں چھوڑوں گا جہاں میں آئے اس سے دبلانی دیں گا اس دن میں نے سب کو سلام دے دیا اور اللہ جمعہ ضروری نہیں لیکن سب کو معاف کر دیا میں نے کیا میرے بیگم کا میرے بھائی چھوٹے کے ساتھ میرا بزنس تھا وہ پادنر سے وہ سارا بزنس چھوٹا تھا ہی لے بیگم اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہم سارے یہ وہ اللہ نے کرم کر دیا جیسے ہم لیلہ سے واپس آ رہے تھے بیگم میرے ساتھ ہی اس نے جاڑی کے اندر ہی میں نے آپ کے بھائی کو معاف کر دیا ما شاء اللہ ما شاء اللہ واپس بھائر آنے سے پہلے پہلے اس نے یہ بات کہیں کہ میں نے کر دیا اور وہ میں نے اللہ کی چونکہ وہ رائٹ سے ٹھوڑ لیا ہے سمجھتا تھا میں دونوں طرف سے پتا ہوا لیکن وہ رائٹ سے ٹھوڑ لیا ہے وہ اسٹنا بڑا لاؤسہ ڈاکٹر سے ساری پتیشن جوٹ میں نے ساری واپس کروانے ہیں جی آپ ہی وہ میں نے رکواہ سنیر کہا میرے ساتھ وہ جسرا قدرداللہ شاہر میں لکھنا ہے ڈاکٹر سے نائنٹی کا کنفیس سے چوٹو آلوٹا کا جواب آ جانتا تھا میرے ساتھ یہ چل رہا ہے میں سے جو سوال آلوٹا آپ کی طبا میں ویڈیو پولتا ہوں اس کے اندر وہ ملکوف ہوتا جوا اے دوزاری کی جانتا ہے اب نائنٹی بے نا میں لے جانا واپس یہ دوزار اکیس جا رہا ہے نہیں سار وہ جو آپ سمجھے جو بات کہہ رہی ہے وہ آپ سمجھے وہ وہ تلکہ آج میرے وکیل نے نوٹس رہ جائے کہ یہ جیٹ اس بندیت ہے اس پہ میں نے پیسے لینے ہم نے اسے ساتھ کو پارک کر اس کو لکھ جو امیٹا رہی چاہ رہا ہے وہ ماف کرنے کی اور یہ اکرام دوسری بات میں نے جب یہ آترا سنا بابا زی کا محصہ مجھ سے پہلی بار داختہ ساتھ ہوا کہ میں نے کسی کی خدمت نہیں کی جائے وہ ہم بہت دا سوا خانہ جو آپ کہتے ہیں وہ بہنیوں بہنوں کی میں نے سکھی کر دی وہ صرف مجھ سے چوتے سے وہ میں نے کہتے ہیں پانے بھی سنے دی بچوں کے لیے لیکن میں نے سوچا کہ آپ آگے تو وہ میرے ذہن میں پہلی دفع یہ خیام ہے مجھے لوگوں کو سرکتا ہے مجھے لوگوں کو سرکتا ہے جو میں پہتے کماتا ہوں بہت دی بارہ گنٹے میں میں نے لوگوں کو بھی سرکتا ہے ماشاءاللہ وہ میرے ذہن میں سوا خانہ جانا تھا اور آپ جاکہ وہ یہ میں نے مر جانا تھا کہ وہ سکھ میں بہت نہیں ہو نہیں تھی اور مجھے انڈ پہ جا کے آجانا تھا کہ میں کوئلو کا بہر تھا تو میں نے پہتار کمایا جو میں نے چھوڑ جانا تھا وہ لوگوں کو سرکتا ہے وہ ایسا سوچوا بنا میں یہ بات صرف آپ سے زاہر چاہ رہا ہوں یا میری بے ہم کو کتا ہے یا میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے فون سپیکر پہ ہے میں نے جاتا ہے میں نے ان کو جانا چاہتے ہیں یہ بھی فائم پر آپ کا سمجھ لیں گے بچے پوزیٹیو بات ہے اور یہ کہ میں نے بچے ہی چاہتا جو میری سپیکٹی کے پار جس پہ چاہتے ہیں چچراتوں کو کتھ رہا تھے میں سب کو شامتوں کے ہر کے لئے آتا ہوں جہاں پہ دے جا ہے چیک ان سب کو میں نے پناہا شروع کر دیا بیٹا دینا شروع کر دیا اور میں نے ان سے سوٹن یہ جس دن اچھا یہ میرے سے کس طرح چین گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں نے دیکھی ایک میڈیچل کی سیدہ اروہ شاہد ان کا نام تھا آپ نے سپیکٹے میں لاز کی بچی جی وہ بچی نے کہا کہ مجھے بابا نے میڈیچل کا لے دیا مجھے اپنے آپ پہ بڑی شرمندی کی آئی کہ یار میں اپنا کچھ کر رہا کہ ایک بچہ میرے ریڈیچ اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی کی اس بندے نے میرے لیے دکھتیا یار میں دنیا پہ چلا جاؤں تو میرے گھر والوں کے لائوہ ایک منٹ ہوئے یہ اس دن تھی میں نکل پڑا میں نے وہ بچے کہ یہ کہ وہ اتنا positive response ہو آیا ان بچوں نے گرومنگ شروع کر دی ہے ان کے اندر بہت بڑی گرومنگ آئی ماشاءاللہ اور یہ اللہ کے قرام تو یہ جو قائن سواہت یہ کہ وہ ہر وقت ہم نے اس کے اندر وہ concept وہ میرے اندر تاریخ ہو گیا اور اس نے میری زندگی کو جن میں نے جنرل داکھتا دنیا میں چیئے میں اس کے بعد مجھے کوئی تمہ ہی نہیں رہی ہے اور پتہ نہیں یہ ضرورت ہے غلط ہے میری کمانے کی طرف رجعان ہو گیا کہ چیئے بات اوکے ہے اب یہ بھی کام کرنے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ آپ ہم در دعا کھانے ہیں آہستہ آہستہ آپ کی بیگم اور آپ بھی بہن بھائیوں کو نہ صرف ماسک کی ہے بلکہ مل بھی لیں گے کیونکہ کتہ رحمی سے اللہ نے منع کی ہے ایک ہی یوٹرس رحم رحم رحمان جو رحم رحم سے نکلا اور رحم ماں کا جو پیٹ ہے اس میں سے جو ایک پیٹ کے بچے ہیں انہوں نے کتہ رحمی نہیں کتنی ہوتی اس میں بھی برکت ہوتی ہے اور بڑے بھائی کا یہ کام ہی ہوتا ہے اس کی باپ کی ڈیوٹی باپ کی جگہ اس کو درجہ یہ دیا گیا اس لیے جس طرح باپ جو ہے وہ بے غرض ہو کے ساروں کے ساتھ اپنا سب شیئر کر لیتا ہے اس طرح آپ نے جتانا نہیں ہے اس کے بدلے میں اگر شکریہ تینک یو اکنالجمنٹ بھی مانگیں تو وہ جتا دینا ہے اور جتا تی وہ زیادہ ہو جاتا ہے لیکن جب وہ کیا ہی اللہ کی لیے ہے تو جن پہ احسان کیا ہے اللہ نے تو کیا تو آپ کا کمال نہیں ہے تو وہ آپ دونوں میرے بھی نے جب کیا ہے تو اس کے بعد وہ تو اجر نہیں بنتا کوئی بھی اس اگر جن پہ کیا آپ نے کیا اللہ کی تفیق سے ہے اور چاہے تھوڑا سا اکڑ کے ایک لمحے کو دیکھا ہی ہے ٹھیک ہے تو اگلوں بیگم چاڑ کے بلایا ٹھیک نہیں بلایا بیڈروم چھ سن سہی رکھے کنڈے نال سان تو وہ پھر اچھی گالے ایتھ پیمنٹ آجن دیئے اسی ملامتی لوگ آن ایتھ پیمنٹ آنی ہوں دیئے جو میں انہیں تسی تے اپنا واقعہ سنا رہے سو منہ پیمنٹ ہو تو میرے لیے معافی مانگیے گا بابا جی سے کیونکہ میرے پر نئے ہی ہے جو اجزام آج میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ کالیں میں لے لی ہیں رینڈم بچوں نے کہ اور آپ سے پہلے بھی ایک کال میں یہ بات ہو گئی ہے تو جواب بابا جی کی طرف سے ساری دعا کے سسٹم کوئی ڈسٹارٹ کر دیا ہے اپنی طرف سے خطرات کر لی ہیں بابا جی تو معاف کرنے کا کہتے ہی نہیں تھے تو میں بابا جی سے دل میں کہتا رہا تھا تھا کہ بابا جی آپ نے میرے ساتھ چار گھنٹے کا ٹریول کیا تھا جو کچھ آپ نے کہا تھا وہ شاید مجھے غلط ہے کوئی پتہ نہیں اب عمر میری بھی بڑی ہو گئی ہے تو اگر میں کچھ پہلی چوڑی چمڑی سی ہو دی دعا کرو اللہ سرخ رو کرے کیونکہ میں تو پتہ سو چمڑی پاکستانی ہوں جن چمڑی 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 تو میں اللہ دعا کرے فائنل لی پیپر نہیں ہوں بھی میں ہی دنے ٹھیک دعا کرتے باقی اللہ اللہ میرے پیچھے بیٹھے نے گن پوائنٹ چھوڑی رکھی ہوں دی میری پیچھے کمبر چھوڑی رکھی ہوں دی تو نا چھوڑ رہے پیپر ایسی ہی ہوتے ہیں مولا علی مجی روزے روزے پیچھا تھا مولا مولا میں پڑھتا پیچھے نوٹ آگیا کلانیار پر انہوں نے تو آسکروا آدیا تھا اتنے نمبروں میں جتنا مجی روزے جھرتا تو ہونا رہا تایا کنٹ آنج تا سوا دو کنٹ مولا علی تا لکھیا پندرہ منٹ آنج باقی بزمون لکھیا ٹھیک ہے شکر کرو مولا علی نے بیپر نیچ چک کیتا پینٹی اور پیچھ نہیں سی ٹھیک رہا دوسرا 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 پینٹ پینٹ پندرہ دن سی مہ رہتے ہیں وہ بابا جی مو 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 ہوگی جیسے ہاں سے روشن 3% رہی جیسے چار پر سن وہ پر آج ہی تک جائیں میں انہوں کی منتیں کرتا ہوں کہ آپ معاف کریں وہ تروپی انہوں نے کر دی انہوں نے اثر نہیں ہوا وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاف نہیں کرنا میرا بانیوں پر رولا ہے زمین کا وہ میں نے کامت والے دینی لینا ہے وہ معاف نہیں کر رہے انہوں نے اس کے ہی اثر چلو تسی اور انہوں کو کہ نہ معاف کرو پھر سورہ رحمان سات دن سن لو ہو سکتا ہونا دے رکھتاری ہو جائے وہ ان کو وہی کہے انہوں نے کہیں اپنے گناہ لے کے اللہ کے آگے پیش ہو جائے وہ دنہ بھی کئی وری بندہ ڈاڑڑ رجاند ہے اپنا بھی کچھ یاد آجاند ہے کہ پچھلے جو میں زمین کابو کی تھی یہ وہ بھی نہیں دیتی تو وہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا آپ کے پاس جو پہنچ رہا ہے اس کو آپ بتا دیں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں معاف کرنا یہ انہیں کہتے ہیں اللہ نہ کریں دعا کر کے آپ سات دن سنیں تو صحیح اپنے مسئلے کے لیے ٹھیک ہے وہ میرے وہ مجھے میں نہیں ہے انہوں نے معاف نہیں کیا انہوں نے نہیں یہ بات اور دوسری بات یہ کہ معاف کرنے کے بعد مہنے چھوڑ کیا رہا تھا وہ مجھے میں معاف نہ چاہتا تو ساتھ نہیں آجے نہیں بڑھتا اور دیکھتا جس میں میں یہ بچوں کو لے کے میں نے شروع کیا ہے میں نے ایسے لیے ساتھا تھا میں نے کہا کہ آسمان پہ اللہ سن دفعہ جاتے لکھا وہ پورا نور پوٹ رہا ہے اور اسے مجھے بابا دیتا رہے ہیں وہ اسی لیے وہ ٹیمپ ہو گیا کہ میرے ذہن میں کہیں ساتھ کیا جاتا کہ وہ کہنے والا کہہ دیتا ہاتھ تو آپ انہی بات میں نے پکل لیا کہ اس رسطہ دکھا دیتا ہے میں تین خال اس رسطے کی کلاس میں تھا وہ رسطہ مل جاتا ہے پھر وہ اس بندے کو اس پر چلتی جاتا ہے تو یہ ہے تو یہ ہے دوسرا ایک دکھتا بھی چھوٹے چھوٹے قویشن رہے ہیں جی جی حکم کریں جی جی بتائیں کیا قویشن اسے دارتا بھی یہ آ رہے ہیں کہ اس بندے میں زلیتگفہ سون لی ہے وہ کسی اور مفلے سے شکار ہو جاتا ہے ییسے میں نے ایک فرسطہ کو یہ کہا بلکہ ان کو گرنے میں سمان کیا گر سنیں وہ تینک ہو گئی ہیں وہ ان کو پورپالوجتا سوڑا تھا وہ باپ جت کی ہے وہ کل بلکہ ان کی جیزے وہ آئیں میں انجھے دار بتانے کہ میں دو دن کے انپو لیو لیں گنہ میرے دارتا بھی ان کی چاہتھو تھی اوپر چھوڑ گی تھی اور ان کا بیٹی بھی وہ بہت خطرناک لاول تک جانتا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہیں تو وہ ان سے بیٹا ہے یا ان کا بیٹا ہے اس کا گھر نہیں بسا ہوتا ہے میں نے کہی انہوں نے پوچھ کے بتاؤں گا کہ کسی کو پھر کوئی مسئلہ پیش آگئے تو وہ ترابی زندگی میں اس کا فلائق تائمہ یا وہ سن سکتے ہیں نہیں نہیں وہ سن سکتے ہیں لیکن اس کو جنتر منتر نہ بنائیں یہ تو اللہ کی حضوری کا ایک طریقہ ہے اس کے آگے پیش ہونے کا طریقہ ہے لیکن وہ دوبارہ کر لیں اور بیٹے کو کہیں اگر اس کے رشتے کا معاملہ ہے تو ماں بھی سنیں بیٹا بھی سنیں اللہ کے آگے پیش ہو جائیں ٹھیک ہے تو اللہ خیر کر دے گا یہ کارہ ساتھ اور بس بس آٹھا یہ ہی وہ آتروانی ہے ان کا مطلب ہے کچھ سمجھ کچھ بتا رہے کہ آپ شاہر سمجھ سکتے ہوں مجھے مجھے نہیں وہ سمجھ آئیں تو میرے پاس تو یہی ہے میں نے کہا کہ یہ میں پہ جائے اور درستہ دیکھ ایک اور میں بتاؤں جس کو بابا جی والا کارڈ بھی دیتا ہوں اس سے زیادہ ہو جائے جلدہ کرنا شروع ہو جاتا ہے وہ کیا کرنا شروع ہو جاتا ہے وہ جلدی ٹھائل ہو جاتا ہے وہ کارڈ جو ہے نا آپ اپنا چھپوا لیں صرف نمبر اس پہ اپنا کر لیں تاکہ آپ سے رابطہ کریں میرا نمبر نہ منوپس آئے ہو ٹھیک ہے لیکن یہ کارڈ جو ہے نا اس کا رنگ بھی ایسے ہی رہے اس کی پرنٹنگ بھی ایسے ہی رہے اس پہ جیسے الرحمن لکھا ہوا ہے وہ بھی ویسے ہی ہو پیچھے واترمارک اور وہ آپ جس کو مرضی دے دیں یا واتس ایپ پہ فارورڈ کر دیں گے وہ کام جس کا ہونا ہے اس پہ بھی ہو جائے گا جو اس کو کر لے گا نا وہ ہو جائے گا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ایسے ہی ہو جاتا ہے اس کارڈ کے اندر وہ بلکل جو آپ نے بتایا نا کہ جو تو کارڈ کے اندر ہے میں واتس ایسے منگوال ہوں مجھے واتس ایسے ہی نا میں بھیج دوں گا آپ اسے فارورڈ کر دیں گا اور بیٹر صاحب یہ ہے کہ مجھے بتا ہے آپ کا واتس بہت ملکی ہوتا ہے اور آپ کی یہ بات کے سب کچھ تفاکیاں نہیں ہوتا اب میں یہ انہا چرتا ہے میں چھوٹی سے آخری بات از کروں گا کل جب مجھے واتس ایسے کہ کل آپ سے بات ہو سکتی ہے آپ یہ کون کیجئے میں دعوت سے انوائیٹڈ تھا اور اس سے پہلے اس موقع سے پہلے میں نے وہاں پہنچ جو کہا کہ میں ہم لیتنی ہوں گا میں پانچ جو ہوں گا اور میں نے اپنے جانا آپ جہاں سے میرے کوئی کام ہے اور سکر تو کام نہیں تھا ابھی میں کون بنجر جائے وہ واتھا ہتا ہے کہ آج وجہ کے بات ہو سکتا ہے تو یہ آج کی بات یہ ہے کہ کل جاں میں تفرکینڈ ہوتا یہ اللہ صاحب جانا ہے جی بلکل وہ بچے بجے کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں کالز ہیں جو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا تھا علم القرآن علق الإنسان علمه البيان علم علم